نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرخ لی صدری ویسر لی امری و احلو العقداتم من لسانی یفقخو قولی و اجعلی وزیرا من اخلی اللہم فکحنا فی الدین رب زدنی علما اللہم انی اسالکا علما نافیا رزقا طویبا و عملم متکبلا آمین سم آمین تفسیر سورہ القصص مکی صورت ہے نو رقوات ایٹی ایٹ آیات اور ترتیب کے اعتبار سے ٹوینٹی ایٹ نمبر پر ہے آیت نمبر پچیس میں و قصہ علیہ القصصہ کہ ان کو اچھی طرح سے قصہ بیان کرو اور زمانہ نزول کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اکثر مفسرین کی رائے یہ ہی ہے کہ یہ مکہ کے تقریبا درمیانے دور میں نازل ہوئی ہے سورہ شورا سورہ نمل اور قصص ایک ہی کانٹینیوز پیڑیڈ میں یکے بعد دیگرے نازل ہونے والی صورتیں ہیں اور اس میں رسولوں پر جو اعتراضات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اعتراضات تھے ان کا جواب دیا کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم توسین میم تل کا آیات الكتاب المبین توسین میم یہ کتاب مبین کی آیات ہیں ہم فیرون اور موسیٰ علیہ السلام کا کچھ حال ٹھیک تمہیں سناتے ہیں ایسے لوگوں کے فائدے کے لیے جو ایمان لاتے ہیں باقیہ یہ ہے کہ فیرون نے زمین میں سرقشی کی اور اس کے باشندوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا ان میں سے ایک گروہ کو وہ زلیل کرتا تھا اس کے لڑکوں کو قتل کرتا تھا اس کی لڑکیوں کو جیتا رہنے دیتا تھا یہ عمل فیرون نے دو دفعہ اپنایا ایک دفعہ جب پہلے اسے خواب آیا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے اس نے بنی اسرائیل غلام قوم کو جب یہ امکان نظر آیا اس کے خواب کی تعبیر کے سلسلے میں کہ غلام قوم میں سے کوئی شخص نکلے گا جو اس کی حکومت کا اخدہ تختہ الٹ دے گا تو اس وقت اس نے یہ حکم دے دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے سال یہ حکم جو ہے وہ رائج تھا اور اس کے بعد دوسری دفعہ یہ حکم تب دیا گیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دین کی دعوت اور توحید کی دعوت اور شرکی نفی کا حکم دیا اور بنی اسرائیل ان کی دعوت پر اسلام قبول کر رہے تھے تو پھر اس نے یہ بڑھتے ہوئے اسلام کی طاقت کو روکنے کے لیے یہ حکم دیا اور یہ ایک بہت بڑا عذاب تھا کہ بیٹے قتل ہو جاتے تھے ان کی بیٹیوں کو وہ اپنی لونڈیاں بنا لیتے تھے ان سے تعلق سے ان کی اولادیں گبتیوں کی اولادیں ہوتی تھی لیکن یہ کہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ بہر کیف یہ ان کی نسل کشی جو ہے بنی اسرائیل کی بھی ایک نسل کشی تھی اور ہم یہ ارادہ رکھتے تھے کہ مہربانی کریں ان لوگوں پر جو زمین میں زلیل تھے کون بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم اور انہیں پیشوا بنا دیں اور انہی کو وارث بنائیں اور زمین میں ان کو اقتدار بخشیں اور ان سے فیرون اور حامان اور ان کے لشکروں کو وہی کچھ دکھا دیں جس کا انہیں ڈر تھا ہم نے ام موسیٰ کو وقی کی یہ کونسی وقی تھی دل میں ارادہ ڈالا گیا تھا اس کو دودھ پلا دیکھ لیجئے رزاد کتنی اہم ہے پھر جب تجھے اس کی جان کا خطرہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دے اور کچھ خوف اور غم نہ کر اسے تیرے پاس ہی واپس لائیں گے اس کو پیغمبروں میں شامل کریں گے یہ واقعہ پہلے ہم اس کے اصول اور پیغام بہت وضاحت سے پڑھ چکے ہیں آخر کار فیرون کے گھر والوں نے اسے دریا سے نکال لیا تاکہ وہ ان کا دشمن اور ان کے لیے سبب رنج بنے واقعی فیرون اور حامان اور اس کے لشکر اپنی تدبیروں میں بڑے غلط کار تھے فیرون کی بیوی نے اس سے کہا یہ میرے اور تیرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے لا اولاد تھی نا اور میں نے اس دن بھی آپ کو اصول بتایا تھا کہ حضرت آسیہ کا لا اولاد ہونا ان کے لیے کتنی بڑی خیر و برکت کا ذریعہ بنا دہرا لیجئے اللہ کی طرف سے بڑی سے بڑی محرومی اور عزمائش بہت بڑے بڑے خیر و برکت کا ذریعہ بنتا ہے اللہ حکیم ہے اسے قتل نہ کرو کیا جب ہے یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو جائے ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں اور وہ انجام سے بے خبر تھی اگر لا اولاد نہ رہی ہوتی بانچ نہ ہوتی تو شاید حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی گود میں نہ کھیلتے شاید ایمان نہ ملتا اور شاید پانچ کامل خواتین کی صفت میں شامل نہ کھوتی اللہ ہمیں ہر دکھ ہر پریشانی اور محرومی میں راضی برعضہ رہنے اور ناؤمیدی اور مایوسی سے بچنے کی توفیق اطاف فرما ادھر موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل اڑا آ جا رہا تھا ظاہر ہے بیٹے کو سمندر میں ڈالنا کوئی آسان بات تو نہیں تھی اس کا راضی فاش کر بیٹھتی اگر ہم اس کو ڈھارس نہ بندہ دیتے جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے وہ مدد کرتا ہے اس کو سکینہ بھی دیتا ہے تھا کہ وہ ہمارے وعدے پر ایمان لانے والوں میں سے ہو اس نے بچے کی بہن سے کہا اس کے پیچھے پیچھے جا چنانچہ وہ الگ سے اس کو دیکھتی رہی کہ دشمنوں کو اس کا پتہ نہ چلے اور ہم نے پہلے بچے پر پہلے ہی دودھ پلانے والوں کی چھاتیاں حرام کر دی ایرود آیت کیا تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت آسیہ نے جب گودھ لے لیا اور پھر وہ بھوکا بچہ جب بھوک سے پلکنے لگا تو فیرون کے دربار میں جو اردگرد کی خواتین تھی دودھ کے لیے ان کو بلایا گیا لیکن اللہ کے حکم سے وہ چھوٹا سا بچہ جو ہے وہ کسی کا دودھ نہیں لیتا تھا پھر بہن نے ماں کی خبر دی اور اللہ کا وعدہ سچا ہوا یاد رکھئے گا اللہ اپنے وعدے کی خلاف فرزی نہیں کرتا اللہ سبر اور توقل کرنے والے کوئی ساتھ اپنے وعدوں کو ضرور پورا کرتا ہے اس لڑکی نے کہا کس نے بہن نے میں تمہیں ایسے گھر کا پتہ بتاؤں جس کے لوگ اس کی پربرش کا ذمہ لیں اور خیرخواہی کے ساتھ اسے رکھیں اسی طرح ہم موسیٰ علیہ السلام کو اس کی ماں کے پاس پلٹا لائے تاکہ اس کی آنکھیں تھنڈی ہوں اور وہ غمگین نہ ہو اور وہ جان لے کے اللہ کا وعدہ سچا تھا مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے جب موسیٰ اپنی پوری جوانی کو پہنچ گیا اور اس کا نشہ نمہ مکمل ہو گیا تو ہم نے اسے حکم اور علم اتا کیا ہم نیک لوگوں کو ایسی ہی تو جزا دیتے ہیں ایک روز شہر میں ایسے وقت داخل ہوا جب اہل شہر غفلت میں تھے صبح فجر کے بعد کا وقت ہے وہاں اس نے دیکھا کہ دو آدمی لڑ رہے تھے یہ دو آدمی کونسے تھے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کہ اپنی قوم بنی اسرائیل غلام قوم کا ایک غریب سا شخص تھا اس کا معمول تھا کہ یہ صبح سویرے جنگل میں جاتا تھا لکڑیاں چنتا تھا اپنے گھر کی آگ بھی اس سے سلگاتا تھا اور چولا جلاتا تھا اور انہی لکڑیوں کو بیچ کے یہ اس کا ذریعہ اماش بھی تھا تو یہ غریب اور مسکین غلام قوم کا شخص اپنی لکڑیوں کا گٹھا جمع کر کے جب بیچنے کے لیے بازار جا رہا تھا تو راستے میں اس کو فیرون کی کپتی قوم کے درباری باورچی نے روک لیا اور جس بیکوز کہ وہ ہی ہپنٹو بی در سرکاری اور درباری وہ دربار میں اس کو جگہ تھی اور وہ جو ہے وہ فیرون کا اس کا جو ہے وہ کھانا وغیرہ پکاتا تو اور باورچی تھا تو بس اس تقبر اور گھومنڈ کی وجہ سے وہ ظلم اور زیادتی کرنے لگا اور وہ اس سے وہ لکڑیاں چھیننے لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں نو نبیوں کی سب کی تعلیمات اور عصوہ ہمیشہ برابر رہا ہے آپ نے فرمایا ہے کہ ظلم سے بچو قیامت کے دن ظلم اندھیروں کی شکل میں آئے گا اور ویسے بھی حدیث مبارکہ کی الفاظ ہیں کہ جب تم ظلم کو دیکھو تو ظالم اور مظلوم دونوں کی مدد کرو تو صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم مظلوم کی تو مدد کریں ہم ظالم کی مدد کیوں کر کریں آپ نے فرمایا ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کا ہاتھ تھام لو یعنی اس کو ظلم سے روک دو تو حضر موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا تو ایک اس کی اپنی قوم کا تھا دوسرا اس کی دشمن قوم سے تھا اس کی قوم کے آدمی نے دشمن والے قوم کے خلاف اس کی مدد کے لیے پکارا تاونو انل بری و تقویٰ نیکی اور نیکی اور ثواب کے کاموں میں ایک دوسرے سے مدد کیا کرو اور مظلوم کی مدد کے لیے پکارے گئے موسیٰ علیہ السلام نے گھونسا مارا اور اس کا کام ہی تمام کر دیا ماں کے دودھ پی آوا تھا نا ماں کے دودھ کی طاقت تو چالیس سال تک رہتی ہے اس کا کام تمام کر دیا یہ دانستہ قتل نہیں تھا یہ قتل خطا تھا جو بھول چوک سے ہوا تھا یہ حرکت سزا سرزد ہوتے ہی موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تو شیطان کی کار فرمائی ہے وہ سخت کھلا دشمن اور گمراہ کون ہے پھر وہ کہنے لگا اس دعا کو انڈلائن کلیج یہ بکشش کی بہت پیاری دعا ہے قلیم اللہ نے کی تھی قبول ہوئی تھی اور ویسے بھی نبیوں کی سنت نظر آ رہی ہے یہ بشری تقاظوں پر جب بھول چوک سے کوئی کمی خطا ہوتی تھی ایک تو خطا دانستہ ارادتا نہیں کرتے تھے اور جب بھول چوک سے ان سے خطا ہوتی تھی تو پھر وہ استغفار اور توبہ کو اپنا معمول بناتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خطا ہوتی ہے اعترافے خطا کر کے دعا کرتے ہیں آیت نمبر سکسٹین کی دعا ربی انی ظلمت نفسی فغفی رلی اے اللہ میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کر لیا ہے پس تو مجھے بخش دے تو اللہ نے کیا کیا اللہ نے بخشش فرما دی اور وہ غفور الرحیم ہے اللہ نبیوں کی دعائیں قبول کرتا ہے اللہ بخشش کی دعاوں کو قبول کرتا ہے توبہ کرنے والے کی جب وہ دل اور خلوص اور دل کی گہرائی سے اصلاح کے ارادے سے توبہ کرتا ہے تو وہ قبول کرتا ہے رب بخفر ورحم وانتا خیر الرحیمین موسیٰ علیہ السلام نے بادہ کر لیا کہ اے میرے ربی احسان جو تُو نے مجھ پر کیا ہے نا اس کے بعد میں کبھی مجرموں کا مددکار نہیں بنوں گا یہ ہی ہے توبت النسو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا توبو اللہ کہ تم اللہ کی طرف توبہ کیا کرو کیسی توبہ توبت النسو اور توبت النسو کیا ہے مفسرین بتاتے ہیں کہ توبہ کرنے کے بعد اس گناہ کو کرنا تو در کنار اس کا ارادہ بھی دل میں نہ آئے اور اسی طرح کی توبہ حضرت موسیٰ نے فرمائی دوسری روز صبح صویرے ڈرتا ہر طرف سے خطرہ بھاپتا ہوا وہ شہر میں جا رہا تھا کہ یکا یا کیا دیکھتا ہے کہ وہی شخص جس نے کل اسے مدد کیلئے پکارا تھا آج پھر پکار رہا ہے موسیٰ نے کہا تو تو بڑا ہی بہکا ہوا آدمی ہے یعنی مطلب ایوری سیکنڈ ڈی یو گیٹ الانگ ایوری سیکنڈ ڈی یو کم اپ کڑوس ایوری سیکنڈ ڈی تو تو بڑا ہی بہکا ہوا آدمی ہے پھر جب موسیٰ نے ارادہ کیا کہ دشمن قوم کے آدمی پر حملہ کرے تو وہ پکار اٹھا اے موسیٰ کیا آج تو نے مجھے اسی طرح قتل کرنا ہے جس طرح کل تو نے شخص تو قتل کر دیا موسیٰ سرداروں میں تیرے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں یہاں سے نکل جا تیرا رب میں تیرا خیر خواہ ہوں یہ خبر سنتے ہی موسیٰ ڈرہ اور سہمتا ہوا نکل کھڑا ہوا اس نے دعا کی کیا دعا کی رب نجینی من القوم الظالمین اللہ مجھے ظالم قوم سے بچا لینا یہ بھی بہت ہی پیاری سی دعا ہے مصر سے نکل کر جب موسیٰ علیہ السلام نے مدین کا روح کیا اصل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جب تک حضر موسیٰ علیہ السلام کو مصر میں رکھنا چاہتے تھے تب تک رکھا یہاں پہ پہلے ماں کا دودھ پلایا قوت جسمانی طاقت ہوئی پھر اس کے بعد حکومت عودہ اقتدار دنیاوی علم فن قمر ریاست کو چلانے کے طریقے سیکھے اور جب یہ سب کچھ سیکھ لیا اللہ اپنے کام کا بنا رہے نا اب جب یہ سیکھ لیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وسائل اور حالات بنائے اور مصر سے نکال کر مدین حضر شعب علیہ السلام کے پاس پہنچا دیا کیوں پہنچایا کیونکہ اب دین ایمان اسلام اور ان تمام چیزوں کی تربیت اور تذکیہ ضروری تھا جو کہ فیرون کے دربیار میں حاصل ہی نہیں ہوا تھا مصر سے نکل کے جب موسیٰ علیہ السلام نے مدین کا روح کیا تو کیا کہتے ہیں ربی اصا ربی این یح دینی سوا سبیل فرماتے ہیں امید ہے کہ میرا رب مجھے ٹھیک راستے پر ڈال دے گا اللہ پر توقل بھی تھا اللہ پر بھروسہ بھی تھا اور یاد رکھئے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ پر جب بندہ توقل اور بھروسہ کرتا ہے تو اللہ بندے کے گمان سے بڑھ کے معاملہ کرتا ہے حضر موسیٰ نے فرمایا تھا کہ میرا رب مجھے رہنمائی کرے گا اور راہ راست پر ڈالے گا اللہ نے حضرت اب علیہ السلام تک پہنچا دیا اور مدین میں نبوت کی زیر تربیہ جو ہے وہ رہنمائی اور تذکیہ کے حالات بنا دیئے جب وہ مدین کے کوئے پر پہنچا آ تو اس نے دیکھا کہ بہت سے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور ان سے الگ ایک طرف دو عورتیں اپنے جانوروں کو روک رہی ہیں گویا جانوروں کو پانی پلانے کیلئے عورتیں نکلی میاں یہ نبی کی بیٹیاں ہیں عورتیں ضرورت مجبوری اور حاجت کے تحت اپنے گھروں سے نکل سکتی ہیں اور اگر گھر میں کوئی کام کاج کرنے والا معاون مددگار نہ ہو کیونکہ ان کے والد بوڑے تھے ان کا بھائی نہیں تھا تو یہ حضرت شعب علیہ السلام کی بیٹیاں یہ ذمہ داری اور اپنے باپ کا ہاتھ بٹاتی بھی نکل رہی ہیں بشرتے کہ حیاء کے دائرے میں نکلیں وہ آگے نظر آتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے ان عورتوں سے پوچھا تمہیں کیا پریشانی ہے گویا ایک نامحرم مرد عورتوں سے بات کر سکتا ہے لیکن بات کرنے کا انداز سیدھا کلیر کٹ دو ٹوک ہوگا کوئی بیکار لا یعنی گفتگو نہیں ہے تو دو پوائنٹ سی دیز دو ٹوک بات انہوں نے کہا ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتی ہیں جب تک یہ چرواہے اپنے جانوروں کو لے کر نکل نہ جائیں اور ہمارے والد ایک بوڑے آدمی ہے امروم اور مجبور سی ہے نا بیچاری یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا ضرورت مندوں حاجت مندوں اور مصیبت اور مظلوموں کی مدد کرنا تو انبیاء کے سنت رہی ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کسی بیوہ کسی یتیم کسی محتاج کسی حاجت مند کی مدد کے لیے نکلوں مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ میں دو ماں مسلسل مسجد نبوی میں اعتقاف کروں ہمارا دین پریکٹیکل دین ہے خدمت خلق کو پسند کرتا ہے اور میں یہ بات بہت دفعہ دوراتی ہوں اللہ اپنے حق معاف کر دیتے ہیں اپنے بندوں کے حق معاف نہیں کرتا موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کو پانی پلا دی اور ایک سائی کی جگہ جاں بیٹھے اور کیا بولا یہ بھی بہت بیاری دعا ہے قصص کی آیت نمبر 24 انڈرلائن کر لیجئے ربی انی لیما انزلتا الیا من حویر ان فقیر حضرت ایوب علیہ السلام کی بھی ہم نے دعا دیکھی تھی اور یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی دعا ایک کومن سا ایلمنٹ جو ان دونوں دعاوں میں نظر آ رہے ہیں نا نبیوں نے ان دونوں سابر نبیوں نے اپنی حالات اپنی روداد نہیں بتائی کوئی شکوہ کوئی تکلیف کوئی غم کوئی مجبوری اور ان فاکت حاجت بھی نہیں بتائی انہوں نے حضرت ایوب نے صرف فرمایا تھا کہ اللہ مجھے تکلیف نے چھولی اور بس تو بڑا رحم کرنے والے اور یہ فرما رہے ہیں کہ یہ نہیں کہہ رہے اللہ مجھے کوئی گھر دے دینا کوئی کاروبار دے دینا کوئی رزق کا ذریعہ بنا دینا مجھے کوئی معاون بنا دینا کچھ بھی نہیں ہے بس اللہ جو تو میری طرف نازل کرے گا نہ میں اسی کا فقیر اور معتاج ہوں تو ایک بڑا ہی توقل والا انداز ہے دعا کا اور یہ دعا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورتی سے قبول فرمائی تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ توقل جو ہے اس کے بدلے اور اس یقین کے بدلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو حضرت شعب علیہ السلام کے گھر میں ملازمت بھی فرمائی تھی اور قفالت اور تربیت اور تذکیہ کا بہترین محول بھی عطا فرمایا تھا یہ دعا قبول ہو چکی ہے کلیم اللہ کی دعا ہے اس دعا کے حوالے سے کوئی حدیث اور سنت کی اس طرح فضیلت تو موجود نہیں ہے لیکن میں آپ کو اپنی زندگی کا ایک ذاتی تجربہ اس سے ضرور بیان کروں گی کیونکہ کچھ دعائیں ایسی جیسے میں سورہ علمران کی دعا ربی حبلی ملد ان کا ذریعتن تویی بطن اس کے الفاظ دعا کے اس کا معانی اور پھر اس کی انوائرمنٹ جس میں نبی نے جس غرض کے لیے مانگی تھی وہ قبول ہوئی تو اس غرض کے لیے وہ دعا مانگی جا سکتی ہے نا حصول اولاد کے لیے یا نیک رشتوں کے لیے بچوں کے لیے تو اسی طرح اس دعا نے میری ایک ساتھی کو بہت فائدہ دیا اور انہوں نے مجھے تجویز کیا تو میں آپ کو وہی چیز پاس آن کرنا چاہوں گی اصل میں کچھ معاملہ ایسا تھا کہ جب میرا بڑا بیٹا تقریباً انیس بیس سال کا انیس سال کا اور میری بڑی بیٹی جو اس سے چھوٹی بیٹی ہے وہ تقریباً سولہ سترہ سال کی ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے احقامات اور سنت کی تعلیمات کے مطابق میرے دل میں ان کے نکاح کی خارش جو ہے وہ پیدا ہوئی اور رشتے کی تلاش کی طلب آئی میری ایک تحریکی خالہ جان تھی میں ان سے ملی اور میں نے میں سب کو درخواست کر رہی تھی کہ مجھے کسی اچھے گھر اور رشتے کی طرف رہنمائی کریں اور مدد کریں میری تلاش میں تو بس اسی سلسلے میں میں نے ان کو بھی درخواست کی انہوں نے مجھ سے وعدہ بھی کیا کہ میں مدد تو ضرور کروں گی اور میں لوک آؤٹ پہ بھی ضرور رہوں گی اور میں تمہیں مشورہ بھی دوں گی لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ آیت سورہ قصص کی آیت نمبر چوبیس یہ مجھے کسی نے تجویز کی تھی اور پھر انہوں نے اپنی رودات سنائی جیسے میں آپ کو اپنی سنا رہی ہوں انہوں نے مجھے رودات سنائی کہتی ہیں کہ میرے چار بیٹے ہیں اور میں دین کی دعوت اور تبلیغ کا کام کرتی ہوں اور میرا الحمدللہ بہت اچھا سا ایک ہلکہ درس ہے اور انہوں نے یہ کہا کہ جب میرے بڑے بیٹے کی شادی ہونے لگی تو مجھے اس طرح میری ایک تحریکی ساتھی نے یہ دعا تجویز کی اور میں نے اس دعا کو اپنے لیے لازم کر لیا اور اپنی نماز کے ساتھ میں نے اس کو شامل کر لیا اور کہتی ہیں کہ جب میں نے ربی انیل امان زلطہ علیہ کی دعا لگتار اس کے رشتے کے تلاش کے مرحلے میں اپنی زبان پر رکھی معاون بچی جو ہے وہ میری بخو بن گئی اور وہ فرماتی ہیں کہ کہنے لگیں کہ میرا بہت ہی وسیع سا دائرہ درس تھا اور میں جب گھر کے کام کر کے نکلتی تھی تو مجھے بہت مشکل ہوتی تھی بس یہ میری بخو جب آگئی تو میری ایسی دین کی معاون ہوگی کہ اس نے میرا سارا گھر بندوبست اٹھا لیا اب میں بے فکر ہو کے اپنے دعوتی حلقوں میں کام کرتی تھی کہتی ہیں کہ بس اللہ کی کرنی کچھ ایسی ہوئی کہ دوسرے اور تیسرے بیٹے کی دفعہ بس شیطان نے مجھے یہ دعا بھولا دی یہ کہنے کے بعد انہوں نے مجھے فوراں یہ کہا اس کا یہ مطلب نہیں ہے میری وہ بیٹیاں اچھی نہیں ہیں وہ بہت اچھی اور بڑی پیاری اور نیک اور سوالے بیٹیاں ہیں لیکن بس وہ میرے دین کے کام میں اتنی معاون نہیں بنی اور پھر فرماتی ہیں کہ بس چوتھے اور آخری بیٹے کی دفعہ جب میں رشتہ اس کا ڈھونڈنے لگی تو تب تک میری عمر بھی ذرا بڑی ہو گئی تھی میں کچھ بیمار اور کمزور بھی ہو گئی تھی ہلکہ درس وسیع بھی ہو گیا تھا اور مجھ سے سب سنبھالا بھی نہیں جاتا تھا کہتی ہیں اللہ کی کرنی ہوئی کہ یہ دعا مجھے پھر یاد آگئی اور بس میں نے بہت کسرت سے پہلی دفعہ سے بھی زیادہ کسرت سے اس دعا کو پڑھنا شروع کر دیا اب فرماتی ہیں کہ جب میں نے اس کو پڑھنا شروع کر دیا تو اللہ سبحانہ تعالی نے مجھے جو بہو دی وہ عالمہ دین تھی وہ عالمہ تھی اور اب میں اپنی بیماری اور بڑھاپے کی وجہ سے جو اپنے دینی سرکلز کو پورا کور نہیں کر سکتی تھی یہ عالمہ بچی میرے گھر میں جب آگئی تو اس نے میرے ان دینی ہلکوں میرے دعوتی ہلکوں کو اٹھا بھی لیا اور ان کو مزید جو ہے ایکسپائنڈ بھی کر لیا تو لہٰذا اگر آپ بھی اب یہ دین کے کام میں چلی ہیں اور آپ دین کے معاون مددگار جو رشتے بچے چاہتی ہیں تو آپ یہ دعا پڑھیں مجھے بہت ہی اچھا لکا ان کا مشورہ اور یقین میں نے اس وقت جب میں رشتہ کر رہی تھی تو میں نے یہ دعا پڑھنی شروع کر دی اور اللہ سبحانہ تعالی نے میرے بڑے بیٹے کے لیے جو مجھے بیٹی اتا کی وہ بہت ہی پیاری بڑی مددگار بڑی سلچیوی اور میرے دین کے معاملات میں میری انتہائی معاون ہوئی آتے سار اس نے میری مدد کر کے ہماری پوری ویب سائٹ لانچ کی اور پھر گھر میں بھی بڑی معاون ہو گئی اب اس کی شادی کو تقریباً ساتھ آٹھ سال ہو چکے ہیں اس سال اللہ سبحانہ تعالی کے کرم سے اس نے اپنا جو وان یئر کور سے ہمارا تعلیم دین وہ بھی مکمل کیا ہے اور الحمدللہ کل ہی اس نے اپنا فیس بوک کا گروپ بھی بنایا ہے انشاءاللہ انگلش کا دورہ قرآن جو ہے وہ اپنے فیس بوک کے گروپ پہ برادگاسٹ بھی کرے گی آپ سب سے دعا ہے کہ اس کے لئے استقامت کی اور صحت کی اور حالات کی آسانی کی بہت ہی دعا کریں اور پھر میں آپ سے بتاؤں کہ جب میں نے اپنے چھوٹے بیٹے کی رشتے کا جو فیصلہ شروع کیا تو پھر یہ میں نے دعا پھر بہت کسرت سے پڑھنی شروع کر دی اور بھلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ اتنی کسرت سے پڑھی کہ میں بسو کا جو پولو گراؤن کا چکر ایک لگاتی تھی شاید پورے چکر کے دورانی میری زبان پہ یہ دعا ہوتی تھی اور اللہ سبحانہ تعالی نے اپنے خاص کرم اور فضل سے مجھے چھوٹے بیٹے کیلئے جو بخودی وہ ڈاکٹر بھی ہے اور وہ حافظہ قرآن بھی ہے الحمدللہ اس نے پچھلے سال قرآن ہا اس میں دورے قرآن جو ہے وہ تراوی بھی پڑھائی اب اس سال چھوٹے سے بچے کے ساتھ چار ماہ کے بچے کے ساتھ اب ظاہر تراوی کی اجتماعیت تو نہیں ہے لیکن ہم گھر والوں کو انشاءاللہ خواتین کو وہ تراوی کا اتمام ضروری کرائے گی اب سب سے دعاوں کی درخواست ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی سے دعا کریں کہ اللہ یہ بچے ہمارے دین کے معاون اور مددگار بن جائیں اور اللہ سبحانہ تعالی ان کو دین کے کاموں کیلئے چن لے اور اللہ ان کو دین کے کاموں کیلئے منتخب کر کے اپنے کام کا بنا کے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور ہمارے لئے صدقہ جاریہ بنا دے تو اس دعا کو ذرا یاد رکھئے گا اور ضرور ہی پڑھتے رہے گا مجھے پتہ ہے کہ کل مجھے بہت ہی سوال آنے لیکن اس کی آیت کا نمبر ہے آیت نمبر چوبیس سورہ قصص اللہ سبحانہ تعالی سے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی تو کچھ دیر نہ گزری تھی کہ ان دونوں عورتوں میں سے ایک شرم اور حیاء کے ساتھ چلتی ہوئی آئی نبی کی بیٹیاں ہیں کیسے آ رہی ہیں بے باقی اور بے خیائی مسلمان عورتوں کا انداز ہی نہیں ہے حیاء ہر دین کا بنیادی وصف ایک ہوتا ہے اور اسلام کا بنیادی وصف حیاء ہے نبی کی بیٹیاں ہیں با حیاء ہیں حیاء کے ساتھ چلتی ہوئی آئی اس کے پاس اور کہنے لگی میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں گویا خواتینِ اسلام نامحرم مردوں کے ساتھ ضرورت اور خاجت کے لئے بول سکتی ہیں لیکن بات کا انداز جو اللہ قرآن میں فرماتا ہے قول قولن صدیدہ سیدھی کلئر کٹ دو ٹوک بات جو غرض ہے جو حاجت ہے جو ضرورت ہے جو مدہ اور مقصد ہے وہ سیدھے دو ٹوک طریقے سے بغیر کسی لوجتار انداز سے بیان کر دیا جائے میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ ہمارے لئے جانوروں کو جو پانی پلایا نا اس کے عجر کا آپ کو بدلہ دیتے ہیں تو ظاہر ہے اپنے احسان کرنے والوں کی احسان فرموشی تو نہیں کی جاتی احسانوں کا اطراف بھی کیا جاتے اور احسان کا بدلہ بھی دیا جاتے موسیٰ علیہ السلام جب ان کے پاس کن کے پاس حضرت شعب علیہ السلام کے پاس پہنچے اور اپنا کس ساگنی کیسے مصر سے بھاگ کے آئے اور وہ ساری روداز سنائی تو انہوں نے کہا کچھ خوف نہ کرو اب تم ظالم لوگوں سے بچ نکلے ہو حضرت شعب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بطور نبی پہچان لیا تھا اور ان کو تسلی دی ان دونوں عورتوں میں سے یعنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک بیٹی نے اپنے باپ سے کہا ابباجان اس شخص کو اپنا ملازم رکھ لیجئے بہترین آدمی ہے جسے آپ ملازم رکھ سکیں اور اچھے ملازم کی صفت کیا ہے مضبوط بھی ہے اور امانت دار بھی اس کے باپ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا میں چاہتا ہوں اپنی ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں نکاح ان کے ساتھ کر دیں جن کے پاس نہ روٹی ہے نہ کپڑا ہے نہ مکان ہے نہ پیسہ ہے پرائے ہیں دوسرے بستی سے آئے ہیں نہ گھر ہے نہ برادری ہے کچھ بھی تو نہیں ہے آگے پیچھے نہ کوئی کسی قسم کی رشتہ کوئی ناتہ کوئی ان کا پتہ بھی نہیں ہے لیکن پیمانہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے پیمانے میں بتایا نا کہ جب تمہیں کسی ایسے شخص کی طرف سے نکاح کا پیغام آئے جس کی دو چیزیں دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو تو نکاح کے پیغام کو قبول کر لو یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایزو شعب کو وہ حقیقت سمجھا گئی ہے اور اخلاق تو ان کے احسان اور حسن سلوک اور خدمت قلق سے واضح ہو چکے ہیں انہوں نے کہا کہ بشرتے تم آٹھ سال تک میرے ہاں ملازمت کر لو اور اگر دس سال پورے کر دو تو تمہاری مرضی ہے میں تم پر سختی نہیں کرنا چاہتا تم انشاءاللہ مجھے نیک آدمی پاؤگے موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا یہ بات میرے اور آپ کے درمیان تیہ ہو چکی ان دونوں مدتوں میں سے جو بھی میں پوری کر دوں اس کے بعد پھر کوئی زیادتی مجھ پر نہیں ہوگی اور جو کچھ قول و قرار ہم کر رہے ہیں نا اللہ اس پر نکے پانے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے کام کا بنانا ہے تو ایک نبی کے زیرے سایہ رہ کر تربیت اور تذکیہ اور دین کی تعلیم کا بہترین بندوبست کر دیا جب موسیٰ علیہ السلام نے مدت پوری کر دی تو وہ اپنے اہل و عیال کو لے کر چلا تو تور کی جانب اس کو ایک آگ نظر آئی یہ جو پہلے تین رکوعات میں واقعات ہیں نا یہ ہم نے اس دن نہیں پڑھے تھے اب آگے والا واقعہ ہم اس دن بیان کر چکے ہیں اس نے اپنے گھر والوں سے کہو ٹھہرو میں نے ایک آگ دیکھی ہے شاید میں وہاں سے کوئی خبر لے آؤں یا اسے آگ کو کوئی انگارہ ہی اٹھا لاؤں جسے تم تاب سکو وہاں پہنچا تو وادی کے دہنے کنارے پر مبارک خطے میں ایک درخت سے پکارا گیا اے موسیٰ میں ہی ہوں اللہ سارے جہان والوں کا مالک اور حکم دے دیا گیا پھینک دو اپنی لاتی جو ہی کہ موسیٰ نے دیکھا کہ وہ لاتی سام کی طرح بل کھا رہی ہے تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگا اور اس نے مڑ کے بھی نہ دیکھا حکم ہوا موسیٰ پلٹا خوف نہ کر محفوظ ہے تو اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال چمکتا بن نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے اور خوف سے بچنے کے لیے اپنا بازو بھینچ لینا یہ دو نشانیاں ہیں تیرے رب کی طرف سے فیرون اور اس کے درباریوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے وہ بڑے نافرمان ہو گئے ہیں موسیٰ نے عرض کیا میرے آقا میں نے تو ان کا ایک آدمی بھی قتل کر دیا میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے مار ڈالیں گے اور میرا بھائی حارون مجھ سے زیادہ زبان آور ہے اے میرے اسے میرے ساتھ مددگار کے طور پر بھیج دے تاکہ وہ میری تاہید کرے مجھے اندیشہ ہے کہ وہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے فرمایا ہم تیرے بھائی کے ذریعے تیرے ہاتھ مضبوط کریں گے اور تم دونوں کو ایسی صدوتیں بکشیں گے کہ وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے ہماری نشانیوں کے زور سے قلبہ تمہارا اور تمہارے پیرووں کا ہی ہوگا حضرت موسیٰ گئے تھے تو اللہ کے حکم کی اطاعت تھی اور ان وعدوں پر توقع تھا پھر جب موسیٰ ان لوگوں کے پاس ہماری کھلی کھلی نشانیاں لے کر پہنچے تو انہوں نے کہا یہ کچھ نہیں ہے مگر بناوٹی جادو خوب واقف ہے جو اس کی طرف سے ہدایت لے کر آیا ہے اور وہ ہی بہتر جانتا ہے کہ آخری انجام کس کا اچھا ہونا ہے حق یہ ہے کہ ظالم کبھی فلا نہیں پاتے فیرون نے کہا اہلِ دربار میں تو اپنے سوا تمہارے کسی خدا کو نہیں جانتا ہامان ذرا اینٹیں پکوا کے میرے لئے اونچی سی امارت تو بنواو شاید ایک اس پر چڑھ کے اور کہ میں موسیٰ علیہ السلام کی خدا کو دیکھ سکوں میں تو جھوٹا سا سمجھتا ہوں حق کے اپنی بڑائی کا گھومنڈ کیا اور یاد رکھئے کہ تکبر کا مطلب ہی ہے بڑا بننے کی کوشش کرنا کوئی بڑا بننے کی کوشش کر سکتا ہے بڑا بن نہیں سکتا اور جتنے بھی لوگ تکبر کرتے ہیں اور غرور کرتے ہیں وہ بے بنیاد ہوتا ہے کیونکہ اصل بڑائی تو اللہ ہی کی خاطر ہے اپنی بڑائی کا گھومنڈ کیا اور سمجھے کہ انہیں کبھی ہماری طرف پلٹنا ہی نہیں ہے آخرکار ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑا اور سمندر میں پھینک دیا حدیث کے الفاظ ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بڑائی اور کبریائی میری ردہ ہے جو مجھ سے میری ردہ چھیننے کی کوشش کرے گا میں اسے انتقام لوں گا اللہ نے فیرون سے عزیزن زنتقام رب نے فیرون سے انتقام لے لیا اب دیکھو ان ظالموں کا کیسا انجام ہوا ہم نے انہیں جہنم کی طرف دعوت دینے والا پیشرو بنا دیا اور قیامت کے روز وہ کہیں سے بھی مدد نہیں پائیں گے ہم نے اس دنیا میں ان کے پیچھے لانت بھی لگا دی اور قیامت کے روز وہ بڑی قباہت میں مبتلا ہوں گے پچھتی نسلوں کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دے دی اور لوگوں کے لیے بصیرتوں کا سامان بنا کر ہدایت اور رحمت بنا کر تاکہ شاید لوگ سبق حاصل کریں تم اس وقت مغربی گوشے میں تو موجود نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ کو کہ اس کے بعد تم نے تمہارے زمانے تک ہم نے بہت سی نسلیں اٹھائیں اور ان پر بہت زمانہ گزر چکا تم اہل مدین کے ترمیان بھی تو موجود نہ تھے جب ان کو ہماری آیات سنا رہے تھے مگر اس وقت کی خبریں بھیجنے والے ہم ہیں اور تم تور کے دامن اس وقت موجود نہ تھے جب ہم نے موسیٰ کو پہلی بار پکارا تھا مگر یہ تمہارے رب کی رحمت ہے کہ تمہیں یہ معلومات دی جا رہی ہیں تاکہ تم ان لوگوں کو متنبع کرو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی متنبع کرنے والا نہیں آیا شاید یہ کہ وہ ہوش میں آ جائیں اور یہ کہ ہم نے اس لیے کیا کہ کہیں ایسا نہ ہونا کہ ان کے اپنے کیے کہ کرتوتوں کی بدولت کوئی مصیبت جب ان پر آئے تو وہ کہیں مصیبت کیوں آتی ہے اپنے کرتوتوں اپنے آمال اپنے ہاتھوں کی کمائی کے بدلے وہ کہیں اے پروردکار تو نے کیوں ہماری طرف کوئی رسول نہیں بھیجا کہ ہم تیری آیات کی پیروی کرتے اور اہل ایمان میں سخوتے مگر جب ہمارے ہاں سے حق ان کے پاس آ گیا تو وہ کہنے لگے کیوں نہ دیا گیا اس کو وہی کو جو موسیٰ کو دیا گیا تھا کیا یہ لوگ ان کا انکار کر چکے تھے جو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا انہوں نے کہا دونوں جادو ہیں جو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور کہا ہم کسی کو نہیں مانتے ان سے کہو اچھا تو لاؤ اللہ کی طرف سے کوئی کتاب جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت بخشنے والی ہو اگر تم سچے ہو میں اس کی پیروی اختیار کروں اب اگر وہ تمہارا یہ مطالبہ پورا نہیں کرتے تو سمجھ لو دراصل یہ اپنی خواہشات کے پیروکار ہیں اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا کون گمراہ ہوگا جو خدا کی ہدایت کے بغیر اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرتا ہے اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں بخشتا اور نصیخت کی بات پیہ در پیہ ہم انہیں بھیج چکے ہیں تاکہ وہ غفلت سے بیدار ہو جائیں جن لوگوں کو اس سے پہلے ہم نے کتاب دی تھی وہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں اور جب ان کو یہ سنایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے ہیں یہ واقعی حق ہے ہمارے رب کی طرف سے ہم تو پہلے ہی مسلم ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کا عجر انہیں دوبارہ دیا جائے گا اس ثابت قدمی کے بدلے جو انہوں نے دکھائی ربنا سبت اقدامنا وہ برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں جو رزق ہم نے دیا ہے اس میں خرچ کرتے ہیں اللہ کے محبوب بندوں کی صفات ہیں کہ کوئی ان کے ساتھ برائی کرتا ہے وہ جو حدیث میں آیا میں نے اس نے آپ کو سنائی نہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حکم ہے کہ جو مجھ پر ظلم کرے میں اسے معاف کروں جو مجھ سے کٹے میں اسے جڑوں جو مجھے نہ دے میں اسے دوں یہی تو برائی کو بھلائی سے دور کرنا ہے اور آپ نے فرمایا تھا کہ بدلے میں صلح رحمی کرنے والا مکمل صلح رحمی نہیں کرتا تو اللہ کے محبوب وہ ہیں جو برائیوں کو بھلائیوں سے دفع کرتے ہیں صبر کرتے ہیں تحمل اور ٹولرنس کرتے ہیں اور جو رزق ہم نے دیا اس کو خرچ کرتے ہیں اور جب کوئی بےہودہ بات سنتے ہیں تو کیا کرتے ہیں ہم دو پچھلے دنوں سے سن رہے ہیں مومنوں کی صفت کیا ہے تو جب کوئی بےہودہ بےکار لا یعنی فہاشی کی کوئی غلط گفتگو سنتے ہیں تو انڈلج نہیں کرتے کیکے نہیں لگاتے ٹھٹے نہیں لگاتے انجوائے نہیں کرتے پارٹ ان پارسل نہیں بنتے بلکہ اس سے الگ ہو جاتے ہیں کیا کہتے ہیں ہمارے عمال ہمارے لیے ہیں تمہارے عمال تمہارے لیے ہیں تم کو سلام ہے ہم جاہلوں کا سر طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہتے ہیں تم جسے چاہو اسے ہدایت نہیں دے سکتے مگر اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے اور وہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو ہدایت قبول کرتے ہیں ہدایت اللہ حادی کے حکم کے مطابق ہے دل رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہے وہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے لیکن اصول دہرالی جیے کس کو دیتا ہے جو اپنے لیے چاہتا ہے جو اپنے لیے مانگتا ہے اور پھر چاہنے اور مانگنے کے بعد تلاش کرنے کی صحیح اور افٹ کرتا ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی خزار چاہنے کے باوجود ہدایت دے نہیں سکتا نو علیہ السلام اپنے بیٹے کو ہدایت دے سکے حضرت ابراہیم اپنے والد کو ہدایت پر لاسکے لوت علیہ السلام اپنی بیوی کی گمراہی ختم کر سکے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مہربان چچا حضرت ابو طالب ان کی بستر مرگ پر ان کے سرحانے کھڑے ہو کر ان کو کلمے کی تاقید کر رہے ہیں لیکن وہ کلمہ نہیں پڑ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ جہنم میں جس شخص کو سب سے خلقہ عذاب دیا جائے گا اس کے پاؤں کے تلووں کے نیچے اس کے تلووں کے نیچے آگ کے انگارے رکھے جائیں گے جس سے اس کا اس کا دماغ بھی ہنڈیا کی طرح کھول رخا ہوگا اور کچھ ہوایات میں آتا ہے کہ یہ آپ کے چچا کے ساتھ معاملہ ہوگا ہدایت اللہ کے پاس اختیار ہے اللہم احتنصرات المستقیم اللہ گمراہوں کو خدایت اتا فرما اللہ نہ ماننے والوں کو ماننے کی توفیق اتا فرما اللہ نہ سننے والوں کو قرآن سننے سنانے کا ذوق اور شوق اتا فرما اللہ نہ ماننے والوں کو ماننے والا بنا اللہ بے نمازیوں کو نماز کی توفیق اور اس میں استقامت اتا فرما وہ کہتے ہیں اگر ہم تمہارے ساتھ اس ہدایت کی پیروی کر لیں گے اختیار تو اپنی زمین سے اچھا کیلئے جائیں گے کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ہم نے ایک پر امن ہم حرم کو ان کے لئے جائے قیام بنا دی ہے جس کی طرف سے ہر طرح کے سمرات کھچے چلے آتے ہیں ہمارے رس کے طور پر مگر ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے حرم میں دنیا جہان کے پھل اور سمرات کا کھچا چلے آنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حرم بنایا تھا اور خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تھا اور مکہ کو آباد کیا تھا تو ان کی دعا آتی ہے نا وَاسْ قَالَا عِبْرَحِيمَ رَبِّ جَعَ الْحَازَ بَلَدًا آمَنَا وَارْزُقْ أَحْلَهُ مِنَ السَّمَرَادْ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کی بستی میں ایمان لانے والوں کے لئے سمرات اور کھلے رزق کی دعا کی اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی دعا ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایک سہرہ ایک ریگستان دور دور تک پانی کا نہ کوئی کترہ نہ کوئی نہر نہ کوئی ندی نہ کوئی کونہ نہ کوئی بارش اور اتنا سبزے کی کمی کوئی زراعت کے وسائل اور اسباب نہیں ہے لیکن اس کے باوجود ہے کہ دنیا جہان کے پھل اور دنیا جہان کی سبزیاں ان در بیسٹ فارم سارا سال سارے موسم کی سبزیاں اور پھل وہاں پہ میسر ہے یہ خلیل اللہ کی دعا ہے مکہ کی بستی ام ملک و را کے لئے اور مدینہ کی بستی کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی تھی انہوں نے جب گئے تھے تو وہاں پہ کچھ بیماری سی اور بخار سا آ جاتا تھا لوگوں کو تو آپ نے دعا کی تھی وہاں کی آب و ہوا کے لئے اور ام مدینہ کی آب و ہوا بہت زیادہ موتدل اور بہت بہترین ہے کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں جنہیں ہم تباہ کر چکے ہیں جن کے لوگ اپنی معیشت پر اترا آ گئے سو دیکھ لو ان کے مسکن پڑے ہیں جن میں ان کے بعد کم ہی کوئی بسا آخر کار ہم ہی وارث ہو کر رہے اور تیرا رب بستیوں کو حلاق کرنے والا نہ تھا جبکہ ان کے مرکز میں ایک رسول نہ بھیج دیتا جو ان کو ہماری آیات سناتا اور ہم بستیوں کو حلاق کرنے والے نہ تھے جبکہ ان کے رہنے والے ظالم نہ ہو جاتے تم لوگوں کو جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ محض دنیا کی زندگی کا سامان ہے اس کی زینت ہے اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے نا کہاں جنت میں وہ جو آپ نے فرمایا جنت وہ جگہ جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی نہ کسی دل نے محسوس کی ارے جنت اور جنت کی نعمتیں تو وہ ہیں جو ہم ہم وائلڈس ڈریمز میں کمپریہنڈ نہیں کر سکتے جو کچھ اللہ کے پاس ہے نا وہ سے بہتر ہے اور باقی تر ہے کیا تم لوگ اکل سے کام نہیں لیتے ہو بھلا وہ شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہو اور وہ سے پانے والا بھی ہو اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس سے ہم نے صرف دنیا کی زندگی کا سروسہ مان دیا اور وہ قیامت کے روز کیلئے پیش کیا جانے والا ہو اور بھول نہ جائیں یہ لوگ اس دن کو جب وہ ان کو پکارے گا اور پوچھے گا کہاں ہے میرے وہ شریک جن کا تم گمان کرتے تھے یہ قول جس پر چسپا ہو گیا وہ کہیں گے اے ہمارے رب بشک یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا انہوں نے ہمیں اسی طرح گمراہ کیا تھا جیسے ہم خود گمراہ ہو گئے اب آپ کے سامنے برات کا اظہار کرتے ہیں یہ تو ہماری بندگی نہیں کرتے پھر ان سے کہا جائے گا پکارو اب اپنے ٹھہرائے شریکوں کو یہ انہیں پکاریں گے مگر وہ کوئی جواب نہیں دیں گے اور یہ لوگ عذاب دیکھ لیں گے کاش یہ خدایت اختیار کرتے اور فراموش نہ کریں گے وہ دن جبکہ ان کو پکارا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ جو رسول بھیجے گئے تھے انہیں تم نے کیا جواب دیا اس وقت کوئی جواب ان کو سوجے گا نہیں اور نہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھی سکیں گے البتہ جس نے توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اللہ ہمیں ان میں بنا دے اور نیک عمل کیے توبہ کے بعد ہمیشہ نیک عمل اور اصلاح لازم شرط ہے توبہ کی قبولیت کے لیے جنہوں نے نیک عمل کیے وہی یہ توقع کر سکتا ہے کہ وہاں پہلا پانے والوں میں شامل ہوگا تیرا رب پیدا کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے اور وہ خود ہی اپنے کام کے لیے جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے اللہ ہمیں اپنے کام کے لیے منتخب کر دے اللہ ہمیں ہمارے اہل خانہ کو ہماری ذریعتوں کو نسلوں کو اللہ دین کی دعوت کے لیے تبلیغ کے لیے اشاعت کے لیے اس کی نفاظ اور حفاظت کے لیے منتخب فرما یہ انتخاب ان لوگوں کے کرنے کا کام نہیں ہے اللہ پاک ہے اور بہت بالتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں تیرا رب یہ جانتا ہے جو کچھ یہ لوگ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں اس کے لیے حمد ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی فرما روائی اسی کی ہے اور اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو ان سے کہو کبھی تم نے غور کر کے دیکھا کہ اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے رات تاری کر دے تو اللہ کے سوا وہ کونسا معبود ہے جو تمہیں روشنی لادے گا کیا تم سنتے نہیں ہو آپ دیکھیں کہ یہ تو اللہ مثال میں سوال میں پوچھتا ہے نا لیکن اگر آپ دنیا میں دیکھیں تو جو گرافکلی وہ جو نورت پول ہے ساؤت پول ہے وہ انٹارٹکا وہ الاسکا والے پولر ریجنز جو ہیں اس پر چھے مہینے وہ جو کہتے ہیں نا لانڈ آف میڈ نائٹ سن چھے مہینے دن رہتا ہے اور چھے مہینے رات رہتی ہے سورج تلو غروب اس طرح کا دن نہیں ہے وہ ایک ہلکا سا ایک جو ہے وہ دھندلکا سا چھایا رہتا ہے تو اللہ فرما رہے کیا تم سنتے نہیں ہو ان سے پوچھو کبھی تم نے سوچا کہ اگر قیامت تک تم پر ہمیشہ کیلئے دن نہیں تاری کر دے تو اللہ کے سوا وہ کون سا معبود ہے جو تمہیں رات لا کے دے تاکہ تم سکون حاصل کرو ہمیں یہاں پر رات ملتی ہے اور آج ہمارے معاشرے میں لوگ رات کا شاید شکری نہیں کرتے جاگ رہے ہیں دو دو تین تین بچے تک وہ موبائلوں کی اوپر بیٹھے ہیں وہ چیٹنگیں کر رہے ہیں میں تو کئی تفاہ کہتی ہوں رات کو تو چمگادڑیں جاگتی ہیں رات کو تو علو جاگتی ہیں رات کو تو اللہ کی وہ مخلوق جاگتی ہے جو کوئی بہت زیادہ پسندیدہ ہے ہی نہیں ہے باقی اندھیرہ ہو جاتا ہے خاموشی ہو جاتی ہے چریند پر اندھیونات نبتات سب سمٹ کے اپنے گھوستوں میں چلے جاتے ہیں رات کو سونا فطرت ہے اور راتوں کو جاگنا اور بارہ بارہ بجے ایک ایک بجے تک اوندھے مو جو ہے وہ دن کو سوئے رہنا یہ فطرت سے بغاوت اور سرکشی ہے یہ غیر فطری طریقہ ہے اور میں آپ کو یہ بتا دوں جو تھکن رات کی نین دور کرتی ہے وہ دن کی نین دور نہیں کرتی آپ ہزار سو کے دیکھ لیجئے جسم تھکتا واہ اٹھے گا اور ویسے بھی تو حدیث میں آتا ہے نا کہ جو شخص فجر کی نماز پڑے بغیر سویا رہتا ہے پھر شیطان نے جو تین گریں اس کے سر پہ لگائی ہوتی ہیں وہ گریں ویسے ہی رہتی ہیں اور وہ سوست اور ڈھیلا اور کاہل بن کے سارا دن گزارتے ہیں اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو اس کاہلی سے بچا لے اللہ نے فرمایا کہ وہ کون سا معبوج ہے جو تم پر دن تاری کر دے اللہ کے سوا وہ کون ہے جو تمہیں رات لا کے دے تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو کیا تمہیں سوچتا نہیں ہے یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لئے رات اور دن بنائے تاکہ تم رات میں سکون حاصل کرو دن کو اپنے رب کا فضل تلاش کرو شاید دے کہ تم شکر گزار بنو یاد رکھیں یہ لوگ وہ دن جبکہ انہیں پکار کر پوچھا جائے گا کہا ہے میرے وہ شریک جن کا تم گمان رکھتے تھے اور ہر عمت میں سے ہم میں گوال آئیں گے پھر کہیں گے لاؤ اب اپنی دلیل اس وقت انہیں معلوم ہو جائے گا کہ حق اللہ کی طرف ہے اور گم ہو جائیں گے کہ ان کے سارے جھوٹ جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے یہ ایک واقعہ ہے قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک شخص تھا پھر وہ اپنی قوم کے خلاف سرقش ہو گیا ہم نے اسے خزانے دے رکھے تھے قارون کے حوالے سے مفسرین میں سے کچھ تو لکھتے ہیں کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا ذات تھا اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ بنی اسرائیل کا ویسے ایک شخص تھا جس کی نسبت دور سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی بہرحال جو بھی تھا یہ بنی اسرائیل کا ایک غلام قوم کا شخص تھا لیکن یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے اور اللہ رحمان کو ماننے کی بجائے یہ فیرون کی ربوبیت کو مان گیا تھا کس چکر میں مال کی محبت میں دنیا ورڈلی گینز کے لیے حریص اور لالچی ہو کر یہ موسیٰ علیہ السلام اور اللہ کو ماننے کی بجائے فیرون کو مان گیا تھا اور پھر فیرون کو ماننے کے بعد یہ درباری بن گیا تھا یہ مقرب ہو گیا تھا اور پھر اس کو بہت سا مال ملا تھا اصل میں اس کے دل میں کونسی محبت تھی اپنے قبیلے والوں سے بھی غداری اس نے کی اور اپنے پورے کے پورے لوگوں سے بھی بنی اسرائیل سے اس نے خیانت کی اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنا فرمانی کا مرتقب ہوا بیسک فیکٹر جو تھا نا وہ جو اللہ نے فرمایا انہو لحب الخیری لا شدید مال کی محبت وَتُحِبُّونَ الْمَا لَحُبَّا جَمَّا بس اصل تمہارا ایشو یہ ہے اصل تمہاری پرابلم ہی ہے کہ یہ مال کی محبت اس کے دل میں گھر کر گئی تھی اور جب بس یہ گندہ مال کا جذبہ محبت کا جذبہ اس کے دل میں گھر کر گیا تھا تو پھر وہ منی ریلیٹڈ سارے ایشوز تھا that last of money اس نے اس کو حریص بخیر لالجی بنا دیا اور وہ زیادہ سے زیادہ جمع کرنے کے چکر میں الحاقم التقاصروں کے چکر میں پڑ گیا اور جب مال کسیر آیا تو پھر اگلا مسئلہ کیا ہوا کہ پھر تقبر کرنے لگا اور ظلم اور جبر کرنے لگا تو اس کی روداد ہے کہ دیکھیں ایک مال سے محبت رکھنے والے کا ایک حریص بخیر لالجی اور تقاصر کے چکر میں پڑنے والے کا ریاہ کرنے والے اور دکھاوہ اور نمود و نمائش کرنے والے اور تقبر اور جبر اور ظلم کرنے والے کا انجام کیا ہوا تاکہ یہ سارے کے سارے عمل ہم اپنا محاسبہ کر کے اپنے مزاج اور اخلاق میں سے اکھاڑ کے نکال پھینکے قارون کو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو اتنے خزانے دے دیئے تھے کہ ان کی تو کنجیاں بھی طاقتور آدمیوں کی ایک جماعت مشکل سے اٹھاتی تھی ایک دفعہ جب اس کی قوم کے لوگوں نے اس سے کہا پھول نہ جا نعمتوں کے ملنے پر کیا کرنا ہے ذکر اور شکر کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا تقبر اور غرور اور گھمنڈ نہیں کرنا یہی تو نعمتوں کے پرچے کو حل کرنے کا طریق ہے اللہ پھولنے والوں کو پسند نہیں کرتا جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے نہ اسے آخرت کا گھر بنانے کی فکر کر اور دنیا میں بھی اپنا حصہ فراموش نہ کر احسان کر جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ احسان کی اور زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش نہ کر اللہ مفسدوں کو پسند ہی نہیں کرتا تو اس نے کہا یہ سب کچھ تو مجھے اپنی علم کی بنا پر دیا گیا یہ ہے تقبر یہ ہے تقبر کہ اپنی دنیاوی نعمتوں کو یہ نہ سمجھنا کہ یہ اللہ نے دی ہے میں تھی بڑی سیانی میں ہوں ہی بڑی سمجھدار میں نے کی بڑی محنت ہے میں نے پاپ بڑی بڑے بیلے میں نے بھاگ دوڑی بڑی کیا یہ خدا داد دعمتیں اس میں نہ ذکر ہے شکر ہے یہ بات پلے سے باندھ لیجئے کہ اگر مزاج اور رویوں میں سے تقبر کو نکالنا چاہتے ہیں تو جب ذکر اور شکر آ جاتا ہے تو پھر تقبر نکل جاتا ہے اس نے کہا یہ تو مجھے اپنی علم کی بنا پر دیا گیا جو مجھے حاصل ہے کیا اس کو علم نہ تھا کہ اللہ اس سے پہلے بہت سے ایسے لوگوں کو ہلاک کر چکا ہے جو اس سے زیادہ قوت اور جمعیت رکھتے تھے مجرموں سے تو ان کے گناہ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا ایک روز وہ اپنی قوم کے سامنے پورے تھاٹ سے نکلا جو لوگ حیات دنیا یعنی جو دنیا کی چیزوں کی ٹیمٹیشن سے اٹریکٹ ہوتے تھے وہ کہنے لگے کاش ہمیں بھی وہی کچھ ملتا جو کارون کو دیا گیا تھا یہ تو بڑے نصیبے والے دنیا میں بھی ایسے ہوتا ہے ایک بڑی سی کوٹھی میں سے ایک بڑی سی کروزر میں سے ایک شخص نکلتا ہے تو اردگرد دوسرے دیکھنے والے کہتے ہیں واہ کتنا لکی ہے کتنا خوش نصیب ہے کاش ہمارے پاس بھی یہ سب کچھ ہونا ہر دور میں روئیے تو ایک جیسے رہیں مگر جو لوگ علم رکھنے والے تھے وہ کہنے لگے افسوس تمہارے حال پر اللہ کا ثواب بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ایمان لاتے اور نیک عمل کرتے ہیں یہ دولت کونسی ایمان کی دولت صبر شکر ذکر آجزی کی دولت نہیں ملتی مگر صبر کرنے والوں کو آخر کار اس متقبر کا انجام کیا ہوا وہ جو مال سے محبت کرتا تھا وہ جو تقاثر کرتا تھا ریاد دکھاوا نمود و نمائش کرتا تھا جو تقبر کرتا تھا اور جو جبر کرتا تھا آخر کار ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھاسا دیا پھر کوئی اس کے حامیوں کا گروہ مددگار نہ تھا جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کو آتا اور نہ ہی خود اپنی آپ مدد کر سکا اب وہی لوگ جکل اس کی منزلت کی تمنائیں کر رہے تھے نا وہ کہنے لگے افسوس ہم بھول گئے تھے اللہ اپنے بندوں میں سے جس کا چاہتا ہے رزق کشاتا کرتا ہے جس کا چاہتا ہے نبت دولہ دیتا ہے اگر اللہ نے ہم پہ احسان نہ کیا ہوتا تو ہمیں بھی زمین میں دھاسا دیتا افسوس ہمیں یاد ہی نہ رہا کہ کافر فلاح نہیں پاتے باقیہ فاضح طور پر بتا رہے کہ ان کا انجام متقبروں کا کیا ہے کہ تقبر کرنے والے سے اللہ انتقام لے گا ابھی میں نے حدیث پڑھائی پھر دورا لیجئے اللہ فرماتا ہے کہ بڑائی کبریائی میری ردہ ہے اور جو مجھ سے میری ردہ چھیننے کی کوشش کرے گا میں اس سے انتقام لوں گا اللہ نے قارون سے اس کے تقبر کا انتقام لیا اور اس کو زمین میں تھسا دیا کچھ کام نہیں آیا سارے قزانے ضائع ہو گئے کیا ہوا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ روز صبح اور روز شام کو دو فرشتے آسمان پر اعلان اور دعا کرتے ہیں علاقی خرچ کرنے والوں کے مال میں برکت دے اور روک رکھنے والوں کا مال برباد کر دے یہ فرشتوں کی دعا تھی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے حق میں قبول کر کے اس کا مال برباد کر دیا اس کو برباد کر دیا اس کی ساری جائدات کو برباد کر دی اور پھر یہ کون ہے یہ تو فقیر بن گیا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کر کے پوچھا تھا کہ تمہیں معلوم ہے کہ میری امت کا فقیر کون ہوگا آپ نے فرمایا میری امت کا فقیر وہ شخص نہیں ہوگا جس کے پاس مال نہیں ہے میری امت کا فقیر تو وہ شخص ہوگا جس کے پاس مال تو تھا شاید قارون جتنا مال تھا لیکن اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اپنے لئے صدقہ اچاریہ نہیں بنایا ارے بے وقوف نے احمق نے آخرت انویسٹمنٹ بینک جو میرے مام آف سیون ہنڈر ٹائمز پروفٹ کا وعدہ کرتا ہے اس نے جنت کے گھر کے لئے کوئی انسٹالمنٹ جمع نہیں کرائی اللہ ہمیں حرص سے بچا حوص تمہ لالت سے بچا اللہ مال کی محبت ہمارے دلوں سے نکال کے اللہ اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اتا فرما اللہ دنیا کی محرومیوں کا غم اور فکر ہمارے دلوں سے نکال کے فکر آخرت سے ہمیں عشنا کر دے وہ آخرت کا گھر تو ہم نے ان لوگوں کے لئے مخصوص کر دیا ہے کن لوگوں کے لئے جو زمین میں اپنی بڑھائی نہیں چاہتے جنت کن کو ملے گی حدیث طورہ لیجئے جنت میں کوئی شخص داخل کس میں نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی بھر بھی تقبر ہوا رائی پتہ کتنی ہوتی ایک چھوٹا سا دانہ آپ سب کو کہتی ہوں آج اپنے کچن میں آپ نے جانے اور آپ نے اپنی ہتھیلی پر ایک رائی کا دانہ رکھنا ہے اور بس پھر اس کو دیکھنا ہے اچھی طرح نگاہ بھر کے اور پھر اپنے دل کو ٹٹولنا ہے کہ اپنے علم اپنے حسن اپنے فن اپنے ہنر اپنی لیاقت اپنی شورت اپنی کوٹی جائدات اپنے جوارات اپنے کھانے پکانے کی صلائیت ہیں یا پتہ نہیں کیا کیا چیز کسی چیز کے باملے میں میں اپنے آپ کو کسی سے ون اپ یا اپنے سے کسی کو وان ڈاؤن یا حکیر اور انفیریر تو نہیں سمجھتی یہی تقبر ہے اللہ ہمیں آجزی عطا فرمائے اللہ ہمیں ان کے ساری عطا فرمائے اللہ نے فرمایا کہ انجام کی بھلائی متقین کے لیے جو کوئی بھلائی لائے گا اس کے لیے اس سے بہتر بھلائی ہے اور جو کوئی برائی لے کر آئے گا تو برائی کرنے والے کو تو ویسا ہی بدلہ ملے گا جیسے وہ عمل کرتے ہیں اچھا جناب یہ بات کئی دفعہ میں دور آ رہی ہوتی ہو لیکن بار بار دور آئی جانے کے لائق ہے من قاتبین کو بتا رکھا ہے عمال کی سزا جزا کیسی ہے حدیث سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اللہ کا حکم اور وعدہ ہے کہ جب کوئی شخص ایک صاحب ایمان نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے ابھی کیا کچھ بھی نہیں صرف یہ سوچا اچھا آج میں فلا کی نہ ایادت کرنے جاؤں گی نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے جب وہ نیکی کا عمل کر دیتا ہے تو کم از کم دس نیکیاں لکھ دی جاتی ہے قرآن میں بھی آتا ہے اشرا امسالیہ اور شبہ میراج پر بھی میں نے آپ کو بتایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وعدہ کیا گیا تھا امت کے حوالے سے پھر جب وہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے بتائیں عدل کا تقاضی تھا کہ ایک گناہ لکھا جائے لیکن نہیں جب وہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو کچھ نہیں لکھا جاتا وہ جب گناہ کر لیتا ہے اللہ احکم الحاکمین کے سامنے گناہ کر لیتا ہے تو عدل کا تقاضی تھا کہ دس گناہ لکھ دی جاتے لیکن میرے رب نے اپنی رحمت کو اپنے غزب پر غالب کر لیا ہے وہ رحمان ہے رقیم ہے گناہ کرنے والے کے لیے ایک گناہ لکھا جاتے اور وہ کچھ حدیث بتاتی ہیں کہ وہ بھی تاخیر سے لکھا جاتا ہے کیوں؟ تاکہ شاید وہ توبہ کر کے پلٹائے اور پھر بخاری کی ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ اگر وہ گناہ کا ارادہ کر کے چھوڑ دے تو بھی ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے میرے رب نے میرے رب نے جنت کا حصول بنایا بہت آسان ہے ان چیزوں کو جاننا ان کو سمجھنا اور ان پر جمنا ضروری ہے اللہ ہم سب کو استقامت عطا فرمائے یقین جانو جس نے یہ قرآن تم پر فرض کی ہے وہ تمہیں ایک بہترین انجام کو پہنچانے والا ہے اللہ اس انجام سے ہم میں سے کسی کو محروم نہ کرنا ان سے کہہ دو میرا رب خوب جانتا ہے کہ ہدایت کون لے کر آیا ہے کون کھلی گمراہی میں تم اس بات کے ہرگز امیدوار نہیں تھے کون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے کہا جا رہا ہے کہ جب آپ غارِ حرام میں جاتے تھے یا نبوت سے پہلے آپ تنہائی پسند ہو گئے تھے انسانیت کو گمراہی میں دیکھ کر آپ پریشان ہوتے تھے حل تجویز کرنے کے لئے میڈیٹیٹ کرنے کے لئے غارِ حرام میں تشریف لے جاتے تھے تو آپ کے وائلڈسٹ ڈریمز میں وہم اور گمان میں بھی نہیں تھا کہ آپ کو نبوتی دے دی جائے گی اور نہیں آپ کوئی نبوت کے لئے منتظر تھے آپ ہرگز امیدوار نہیں تھے کہ آپ پر کتاب نازل کی جائے یہ تو محض تمہاری رب کی مہربانی سے تم پر نازل ہوئی ہے بس تم اب کافروں کے مددگار نہ بنو اور ایسا کبھی نہ ہونے پائے کہ اللہ کی آیات جب تم پر نازل کی جائے تو کفار تمہیں ان سے باز رکھیں کس چیز سے ان پر ایمان سے عمل سے تبلیغ سے نفاظ سے باز رکھیں اپنے رب کی طرف دعوت دو ہرگز مشکوں میں شامل نہ ہو جاؤ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکارو اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہر چیز حلاق ہونے والی ہے سوائی اس کی ذات کے فرماروائی اسی کی ہے اور اسی کی طرف تم ساب پلٹائے جانے والے ہو آپ ان صورتوں کا اور مکی صورتوں کا مضمون جب خاصل خاص دیکھیں گے تو اللہ سبحانہ تعالی بار بار یہ وہ دو باتیں ہیں جن کا قرآن میں سب سے زیادہ تذکرہ کیا کیا ہے شرک سے رکنا وَلَا تُشِّكُ بِهِ شَيَّ اور پھر وَعْبُدُ اللَّهِ ایک اللہ کی بندگی شرک کی نفی اور توحید کا پیغام یہ قرآن کا سب سے بڑا عمر اور سب سے بڑا ڈونٹ ہے اور سب سے زیادہ عمر اور ڈونٹ اور ڈوز اینڈ ڈونٹس جو ہیں وہ توحید پر جمنے اور شرک کی نفی کے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب قبیرہ گناہوں کی فیرست بتائی غرام کردہ گناہوں کی فیرست بتائی تو ٹاپ آف دی لسٹ الاشراء کو بلنا آپ نے جب جنت والے عمل بتائے تو ٹاپ آف دی لسٹ ایک اللہ کی عبادت کرنا ایک اللہ کی بندگی اور نماز پڑھنا تو لہٰذا یہ بات پلے سے باندھ لیجئے کہ شرک کو پہچاننا شرک کو پہچاننا شرک سے بچنا اور اجتناب کرنا نجات کے لیے انتہائی ضروری ہے اور اسی طرح توحید کو پہچاننا توحید کو سمجھنا اور پھر اس سے اس پر جمنا نجات کے لیے ضروری ہے اللہ ہمیں عقیدے کو درست کرنے اور عقائد کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے صدق اللہ العظیم سورہ الانقبود مکی سورت سات رکوات سکسٹی نائن آیات ترتیب کے اعتمار سے ٹوئنٹی نائنٹ نمبر پر ہے آیت نمبر فورٹی ون میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قمس للانقبود مکڑی کے جالے کی مثال دیئے اور کہا ہے کہ یہ احن البیوت اس حوالے سے سورت کا نام ہے اور زمانہ نزول میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ ہجرت حبشا سے پہلے نازل ہوئی ہے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر ایمان کی سلامتی کے لیے ہجرت کی تاقید اور تلقین فرمائی ہے اگر آپ بنیادی طور پر سورانقبود کا خلاصہ میں آپ کو پڑھنے سے پہلے بتا دوں تو اس کا خلاصہ اور لبے لباب اور سمری جو ہے وہ سورانقبود کی کچھ ایسے ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں ناتشل میں یہ بات سمجھائی اور مختلف طریقوں سے اللہ اپنی بات سمجھاتا ہے قرآن میں کہ وہ لوگ جو اللہ اللہ کے رسول اور اللہ کی تعلیمات اور وہی کتابوں کو مان کے ان کی مانتے ہیں کامیاب وہی ہوتے ہیں گویا کامیابی اور فلا کا نسخہ خسارے سے بچنے کا طریقہ کیا ہے اتی اللہ و اتی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن و حدیث کی اطاعت اور فرما برداری ہی دنیاوی اور اخروی نجات کا ذریعہ ہے اور یہ بات سمجھانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ پشلی قوموں کے واقعات جو ہم نے پہلے بھی بہت پڑے ہیں اللہ پشلی قوموں کے تذکرے اور واقعات سنائیں گے تاکہ ہمیں یہ حقیقت سمجھ میں آ جائے کہ جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسولوں کو نہیں مانا یا کو ماننے کے بعد ان کی نہیں مانی وہ ناکام اور نابراد ہوئے اور دنیا اور اخروی عذاب سے دوچار ہوئے بسم اللہ رحمان الرحیم کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس وہ اتنا ہی کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ آمنہ ہم ایمان لی آئیں اور ان کو عزمایا نہیں جائے گا دین اسلام میں داخل ہونے کے بعد اللہ کی ایک بہت بڑی سنت اور اللہ کا ایک بہت بڑا قائدہ سمجھایا جا رہا ہے کہ نجات صرف ایمان لانے ایمان کا اقرار کرنے ایمان کا دعویٰ کرنے اعلان کرنے کے ساتھ نجات نہیں ہے نجات کے لیے آزمائش ہوگی آزمائش شرط اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بندہ جب لا الہ اللہ کہ ایمان کا اعلان کرتا ہے اور پھر وہ ایمان کا دعویٰ کرتا ہے تو یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ یہ بلکل اور ہرگز ممکن نہیں ہے کہ ایسا ہو کہ ایک شخص کلمہ پڑھے آسمان سے فرشتے اتریں اس کے سر کے اوپر ایک مومن کا تاج رکھیں اسے پھولوں کی سیج پر بٹھائیں اور آمن کہتے کہتے اس کو جنت میں داخل کر دیں نا ایسا نہیں ہوگا ازمائ شرط یہ دنیا امتحان کا ہے اللہ نے فرمائے کہ میں نے کیوں بھیجا میں آزمان کے لئے بھیجتا ہوں کہ اچھے عمل کون کرتا اور اچھے عمل کیا ہے میں نے تمہیں بنائے اس لیے کہ میری بندگی کرو یہی تو اچھے عمل اس نے دیکھنے ہے کہ میری بندگی میری اطاعت میری فرما برداری کون کرتے اور یہ فرما برداری وہ مختلف میں آزماؤں گا بھوگ سے جانوں سے مالوں کی کمی سے خوف سے پورٹل سے میں آزماؤں گا لیکن آزمائش شرط ہے جب وہ کہتا ہے میں تمہیں ضرور آزماؤں گا تو دنیا میں آزمائش شرط ہے سورہ بکرہ میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آزمائش اللہ بھیجتا کیسے اور اس پر روئیے کیا ہونے چاہیں اور اس پر اللہ کی مدد کیسے آتی ہے سابروں کے ساتھ لیکن یہاں پر یہ دیکھ لیں کہ اللہ آزماتا کیوں ہے اللہ کلمہ کو آزماتا کیوں ہے سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جب کوئی شک دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے جنت کا سودا گھر بنتا ہے تو پھر اللہ اس کو تکلیفیں سوشل سائیکلوجیکل ایموشنل آزمائشوں کے ساتھ آزماتا ہے یہ جو دعویٰ کر رہے اتنا بڑا میری بندگی کا اعلان کر رہے اور مسلم ہونے کا اقرار کر رہے تو کیا یہ سنجیدہ بھی ہے اور یہ جو جنت کا تاجر بن کے میرے پاس آگیا ہے تو اس کو کھنگالنے کے لئے اس کو پرکنے کے لئے اس کو جانچنے کے لئے اللہ اس کو آزماتا ہے جب اللہ اس کو جانچ اور پرک اور آزماتا لیتا ہے یہ سنجیدہ ہے یہ واقعی مجھے سودا کرنا چاہتا ہے تو پھر اللہ اسے اپنے کام کا بناتا وہ اپنے سونے کو بھٹی میں ڈالتا کندن بنانے کے لئے ایک جوہری جو ہے نا وہ ضربیں لگاتا ہے ہیرے کو ضربیں لگاتا ہے کاٹتا ہے اس کو تراشتا ہے تاکہ وہ چمکدار ہو جائے ایک بڑھائی جو ہے وہ لکڑی کا سامان بناتے تو پھر اسے رندے سے رگڑتا ہے اس کو خوب رگڑتا ہے تاکہ کیا ہے وہ چمکدار اور سمود ہو جائے ایک برطن بنانے والا کمہار جو ہے وہ کیا کرتا ہے وہ اپنے برطنوں کو آگ میں پکاتا ہے تاکہ وہ اچھی طرح سے ان کی quality مضبوط اور پکے ہو جائیں پانی کو ہول کرنے والے بن جائے اس کو ضربیں بنا کے اس کو ضربیں آزمائشوں کی ضربیں لگا کے اس کو کاٹ کاٹ کے اتار کے زندگی کے اتار اور چڑھاؤ میں اس کو ہیرے کی طرح انمول اور چمکدار بنا دیتا ہے اور پھر اس کو بھٹی میں پکاتا ہے اس کو رگڑتا ہے اس کو مانشتا ہے اس کو گرائنڈ کرتا اور اس کو اپنے کام کا بناتے یہ تو دو باتیں ہوگئے اور پھر جب اس کے کام کا بن جاتے تو تیسری بات اب اس کے کام کا محبوب ہے اب جب اللہ کا محبوب ہے تو پھر اللہ اسے اپنا قرب دینا چاہتا ہے دنیا اور آخرت میں اپنا قرب دینا چاہتا جنت میں اپنا قرب دینا چاہتا ہے اس کے درجات بلند کرنا چاہتا پھر اس کو آزمات ہے کیونکہ یہ یاد رکھئے گا حدیث کے الفاظ ہے کہ مومن کو جب کوئی تکلیف ہوتی ہے یہاں تک کہ اسے اگر کانٹا بھی چھپتا ہے اور وہ سبر کرتا ہے تو اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں اس لیے پھر وہ اس کو انفلکٹ کرتا ہے اس کو تکلیفیں دیتا ہے تا کہ اس کا محبوب اس کا چنا اس کے کام کا بنایا سبر کرے اور اس کے درجات بلند ہو جائے یہ وجوہات ہیں کہ اللہ کہہ رہے کہ میں تمہیں آزماؤں گا ضرور حالانکہ ہم نے ان سب کو آزمائش میں ڈال چکے ہیں جو ان سے پہلے گزریں اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہے کہ سچے اور جھوٹے کون ہیں اور کیا وہ لوگ جو بری بری حرکتیں کر رہے ہیں یہ سمجھے بیٹے ہیں کہ ہم سے بازی لے جائیں گے بڑا ہی غلط ہو کمہ جو وہ لگا رہے ہیں جو کوئی اللہ سے ملنے کی توقع رکھتا ہے اسے معلوم ہونا چاہئے اللہ کا مقرر کیا وہ وقت آنے والا ہے اور اللہ سب کو سنتا اور جانتا ہے جو شخص بھی مجاہدہ کرے گا یعنی دین ایمان اسلام کسی چیز کیلئے میند رزق حلال کسی ان کے بہترین آمال کی جزا دیں گے ہم نے انسان کو ہدایت کی ہے اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے لیکن اگر وہ تجھ پر زور ڈالے کہ تو اگر وہ تجھ پر زور ڈالے کہ تو میرے ساتھ کسی کو ایسا معبود شریک کر جسے تو میرے شریک کی حیثیت سے نہیں جانتا تو ان کی عطاعت نہ کر والدین کی محبت عقیدت عدب احترام حسن سلوک اور حسن اخلاق تو ہے اس میں تو کوئی شک نہیں لیکن والدین بھی اگر شرک پر مجبور کریں بد پرستی پر قبر پرستی پر یا مختلف قسم کی مشرکانہ رسومات پر مجبور کریں تو پھر عطاعت والدین کی نہیں ہوگی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمونہ موجود ہے والد بطگر ہے والد بط پرست ہے لیکن والد کو چھوڑ دیا تھا حسن اخلاق اور حسن معاملات رہے تھے ان کے ساتھ بد اخلاق کی بد زبانی کچھ نہیں ہوا تھا لیکن ان کی عطاعت نہیں کی گئی تھی شرک کے معاملے میں کسی کی عطاعت نہیں اور ویسے بھی اللہ کی ناف فرمانی میں کسی کی عطاعت نہیں میری ہی طرف تم سب کو پلٹ کر آنا پھر میں تمہیں بتا دوں گا تم کیا کرتے رہے اور جو لوگ ایمان لائے ہوں گے اور جنہوں نے نیک عمل کی ہوں کہ ان کو ہم ضرور صالحین میں شامل کریں گے لوگوں میں سے تو کوئی ایسا ہے جو کہتے ہم ایمان لائیں مگر جب وہ اللہ کے معاملے میں ستایا جاتے تو لوگوں کی ڈالی وی ازمائش کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھ لیتا ہے اب اگر تیرے رب کی طرف سے فتح اور نصرت ملے تو یہی شخص کہتا ہے ہم تو تمہارے ہی ساتھ تھے کیا دنیا والوں کا دیلوں کا حال اللہ کو مخوبی معلوم نہیں ہے اور اللہ کو تو ضرور ہی یہ دیکھنا ہے کہ ایمان لانے والے کون منافق کون اللہ متوخر قلبی من النفاق کی یہ کافے علیہ وسلم کی دعاوں کے بعد حضرت عمر نے اسلام قبول کر لیا اب حضرت عمر جیسے اگریسیو شخص کے قبول اور اتنے طاقتور شخص کے قبول اسلام کے بعد مکہ کے مشرقین بہت کچھ پریشان سے ہو گئے ابو سفیان اور امیہ بن خلف یہ دو لوگ حضرت عمر کے پاس آئے اور حضرت عمر سے حاق انہوں نے کہا کہ دیکھو عمر اگر تم صرف آخرت کے عذاب اور حساب کتاب کے در سے اور گناہوں کے در سے تم نے اسلام قبول کر لیا تو دیکھو ہم عمر تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ تم ایسے کرو کہ آدھے تمہارے گناہ میں لے لوں گا اور آدھے گناہ جو امیہ بن خلف لے لے گا بس تم ایک دفعہ واپس آجو اپنے دین میں تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ ہم تمہاری خطاؤں کو اپنے اوپر لے لیں گے حالانکہ ان کی خطاؤں میں سے کچھ بھی اپنے اوپر لینے والے نہیں آپ کو پتہ لہ مقصبت و مقصبت لات ازیرو و ازیرت و ازیرا اکھرا کوئی اٹھائے گا انہی بوج ساروں کو اپنا اپنا ملنے اوپر لینے والے نہیں وہ قطعان جھوٹے ہیں ہاں ضرور وہ اپنے بوج بھی اٹھائیں گے اور اپنے بوج وں کے ساتھ دوسروں کے بھی بوج اٹھائیں گے اور قیامت کے روز یقینا ان سے ان افتراب پردازیوں کی باز پرس ہوگی جو وہ کرتے تھے اب یہاں کے بعد کچھ نبیوں کے قصے ہیں ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا وہ پچاس کم ایک ہزار سال ان کے درمیان رہا آخر کار ان لوگوں کو اللہ کی پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری ہے ہی نہیں کیا ان لوگوں نے کبھی نہیں دیکھا کہ اللہ کس طرح تخلیق کی ابتدا کرتا ہے پھر اس کو ریپیٹ کرتا ہے حالان کہ یہ آدھا کرنا ریپیٹ کرنا تو اللہ کے لئے آسان ہے ان سے کہو زمین میں چلو پھر ہو نا اور دیکھو نا کہ اس نے کس طرح تخلیق کی ابتدا کی پھر اللہ بارے دیگر بھی زندگی بخشے گا یقینا اللہ ہر چیز پر قادر ہے جسے چاہے سزا دے جسے چاہے رحم فرمائے تم اس کی طرف پھیر کر جانے والے ہو تم نہ زمین میں آجز کرنے والے ہو نہ آسمان میں اور اللہ سے بچانے والا کوئی سرپرست اور مددگار کے لئے نہیں لوگوں نے اللہ کی آیات اور اس کی ملاقات کا انکار کی ہے اور وہ میری رحمت سے مایوس ہیں اور ان کے لئے دردناک سزائے پھر اس کے قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہیں تھا کہ انہوں نے چھوڑ کر بتوں کو اپنے درمیان محبت کا ذریعہ بنا لیتے ہو مگر قیامت کے روز تو تم ایک دوسرے کا انکار کر دوگے اور ایک دوسرے پر لانت کروگے تو آگ تمہارا ٹھکانہ ہوگی اور کوئی تمہارا مددگار نہیں ہوگا آپ نے دیکھا ہے کہ لگاتار توحید سے رکنے اور شرک کرنے والوں کا انجام کتنا گراس اور انٹینس ہے اس وقت لوت علیہ السلام نے مانا آپ کو بتائیں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کیلئے آگ تھنڈی ہوگی تھی تو حضرت سارہ حضرت ابراہیم کی چچا زاد بہن انہوں نے اور حضرت لوت ان کے بھائی کے بیٹے انہوں نے مانا ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اپنے رب کی طرف حجرت کرتا ہوں ہم نے اسے اسحاق توہید پر جمنے والے شرک سے رکنے والے کو اللہ نے نعمتیں دیں کیا اسحاق یاکوب جیسی اولاد اتا کی اس کی نسلوں میں نبوت اور کتاب رکھ دی اسے دنیا میں بھی اس کا عجر اتا کی اور آخرت میں وسوالحین میں سکھو گا ہم نے لوت کو بھیجا جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا تم تو وہ فہش کام کرتے ہو کہ تم سے پہلے دنیا میں سے کسی نے کیا ہی نہیں کیا تمہارا حال ہے کہ مردوں کے پاس جاتے اور رہزنی کرتے اور اپنی کرنے والے ہیں اس کے لوگ سخت ظالم ہیں اس نے کہا وہاں تو لوت بھی ہے انہوں نے کہا ہم خوب چاند ہیں کہ وہاں کون کون ہے ہم اس سے اور اس کی بیوی کے سوا سب گھر والوں کو بچا لیں گے اس کی بیوی پیچھے رہنے والوں میں سے ہے ہمارے فستاد لوت کے پاس پہنچے تو ان کی آمد پر وہ سخت پریشان یہ میمانوں کے آنے پر فرشتے جو نا وہ انسانی شکل میں میمانوں اور مسافروں کی شکل میں آئے تھے تو حضرت لوت علیہ السلام میمانوں کے آنے پر پریشان نہیں ہوئے تھے جیسے آج کل کئی دفعہ لوگ میمانوں کے آنے پر پریشان ہو جاتے ہیں اب کیا کھلائیں اب کیا پلائیں اب کیسے میمان نوازی کرائیں ہاں وہ ان کے آنے پر پریشان اس لئے ہوئے تھے کہ قوم بدکاری کا معاملہ کرے گی اور دل تنگ ہوا انہوں نے کہا ڈرو مت رنج مت کرو ہم تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو بچا لیں گے سوائے تمہاری بیوی جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی ہم اس بستی کے لوگوں پر آسمان سے عذاب نازل کرنے والی ہیں کیوں اس فس کی بدولت جو یہ کرتے ہیں ہم نے اس بستی کو اکھلی نشانی کے طور میں چھوڑ دیا کون سا ہے یہ بہر مردار ہے ڈیڈ سی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شوہب علیہ السلام کو بھیجا اس نے کہا میری قوم کے لوگو اللہ کی بندگی کرو آخرت کی امید وار رخو زمین میں مفسد بن کے نہ پھیلو مگر انہوں نے جھوٹلا دیا آخر کار سخت زلزلے نے آ لیا اور وہ اپنے گھر میں پڑے کے پڑے رہ گئے آد اور سمود کو ہم نے حلاق کیا تم وہ مقامات دیکھ چکے ہو جہاں وہ رہتے ہیں ان کے عامال کو شیعتین نے ان کے لیے خوش نمہ بنا دیا تھا اور وہ راہ راز سے ہٹ گئے تھے حالانکہ وہ تو ہوش کوش رکھتے تھے قارون فیرون حامان کو ہم نے خلاق کیا موسیٰ ان کے پاس نوشن نشانیا لے کر آیا مگر انہوں نے زمین میں بڑائی کا گھومنڈ کیا حالانکہ وہ سبکت لے جانے والے نہ تھے آخر کار ہر ایک کو کس کو جس دھماکے نے آ لیا اور کسی کو ہم نے زمین میں دھس آیا اور کسی کو غرق کر دیا ان پر اللہ نے ظلم نہیں کیا مگر وہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے تھے ربنا ظلم نا انفسنا وَإِلَّم تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَقُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر سورہ انقبوت کی آیت نمبر فورٹی ون ایک بہت اہم پیغام دے رہی ہے اللہ فرما رہا ہے وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کو اپنا سرپرست اپنا ولی ان کو کپی گائیڈ آئیڈلائز کرتے ان کو گلیمرائز کرتے دوسروں سب گھروں سے کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے کاش یہ لوگ علم رکھتے اللہ سبحانہ تعالی ایک بہت خوبصورت سی مثال مکڑی کے گھر کی مثال دے رہا ہے مکڑی کو انقبوت کہتے ہیں اور اسی لئے سورت کا نام ہے مکڑی کا گھر is a remarkable feat of architectural performance اس میں کوئی شک نہیں ایک زبدست architectural model ہے لیکن یہ دنیا کے گھروں میں سے سب سے کمزور ترین گھر سب سے کمزور ہلکی سی پھونک ہلکی ہاتھ لگنے پر گر جاتا ہے اور رہتا ہی کچھ نہیں نام و نشان ہی نہیں رہتا تو اللہ اس آیت میں یہ بات سمجھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احقامات نہیں اتی اللہ و اتی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کھٹ کر اپنی برادری اپنے معاشرے کے رسومات اور طریقے یا غیر قوموں کے جو طریقے ہیں ان کو اصول بنا کے اور ان کے پرنسپلز کو بنا کے اگر اپنے گھروں کی تعمیر بن کرتے اگر آج کے حالات کا جائزہ لیں تو آپ میرے ساتھ اس حقیقت پر بالکل اگری کریں کہ آج ہمارے معاشرے کے گھر کمزور ہوتے جا رہے ہیں ازواجی تعلق کمزور ہوتا جا رہا ہے آج سے کچھ دہائیاں کچھ ڈیکیٹ پہلے ویسٹ اور امریکہ میں یہ بریک ڈاؤن ریٹ اور ڈیووس اور شرعہ طلاق جو ہے وہ بہت زیادہ تھا لیکن آج ہمارے اس معاشرے کے اندر یہ جمیٹرکل ریٹ سے بڑھتا چلا جا رہے ہیں اتنا زیادہ شرعہ ڈیووس اور اتنا زیادہ طلاق کا ریٹ اور اتنی نخوشیاں اور اتنے کمزور گھر آنے آج ہمارے معاشرے کے اندر نظر آتے ہیں آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا ایک شادی ہوئی دھوم دھام سے ہوئی لاکھوں کروڑوں پانی کی طرح بہا دیئے گئے لٹا لٹا دیئے گئے خوشیوں کے ساتھ ہوئی اور چھے مہینے کے بعد یہ کم یہ کم ٹو ہیر ان لسن کہ گھر ٹوٹ گیا اور صرف یہ نہیں آج اکل دھنگ رہ جاتی ہے بیس بیس تیس تیس سال ازواجی زندگی ساتھ گزارنے والے بڑے بڑے بچوں کے ماں باپ وہ میہ بیوی جو چالیس پچاس سال کی عمر میں ان کے رشتے ٹوٹ رہے ہیں ان کے گھر کٹ رہے ہیں وہاں بتلا کے ہو رہی ہیں یہ رودادے سننے کے بعد یوں لگ رہے ہیں کہ جیسے ہمارے معاشے کے گھر ایسے لگتا ہے جیسے ریت کے بھر بھرے ٹیلے بن گئے ہیں ایسے لگتا ہے جیسے ازواجی رشتہ کچھا دھاگا ایک بندن جو ہے وہ کچھے دھاگے کی طرح بن گیا ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ مٹی کے گھر ہندے ہیں کہ ہلکی سی ٹھیس کے ساتھ دھڑام سے گر جاتے اور ٹوٹ جاتے اتنا زیادہ شرائع طلاق اور اتنے غیر مستحقم اور کمزور گھر کیوں یہ اہنل بیوت ہیں آج کے یہ کمزور گھر اہنل بیوت ہیں کیونکہ جب یہ گھر بنائے گئے تھے یہ گھر تعمیر کیے گئے تھے تو اتی اللہ و اتی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیمانوں کے مطابق اور تعلیمات کے مطابق نہیں یہ گھر تو سارے کے سارے یہ گھر تو سارے کے سارے یا معاشرے کے جو رسومات ہیں جو معاشرے کے نومز ہیں یا غیر ملکی قوموں کی جو باتیں ہیں ان کے پیچھے بنائے گئے تو لہذا یہ وہ طریقہ کار ہے جو اللہ سبحانہ تعالی یہاں پر سمجھا رہے یہ اہنل بیوت ہے ہمارے گھر کے جو بریک ڈاؤن کی وجہ بنتے چلے جا رہے اگر آپ کو میں بتاؤں تو انشاءاللہ اس پر پوری وضاحت سے بات کرتے ہیں آپ دیکھیں جب گھر بنایا جاتا ہے تو گھر کے بنانے کا سب سے پہلا مرحلہ جو ہے وہ پلوٹ کی سیلیکشن ہے اور پھر ایک اچھا سا پلوٹ سیلیکٹ کیا جاتا ہے اللہ سبحانہ تعالی نے ہر مرحلے کے لئے رہنمائی فرمائی ہے ازواجی معاملات میں وہ رشتے کی سیلیکشن ہے اس کے بعد گھر کی بنیادیں جب بنائی جائیں اگر رشتے کے پیمانے جو ہیں اگر قرآن اور خدیث کے پیمانوں کے مطابق استعمال کیے جائیں گے تو گھر احنال بیوت نہیں ہوگا اگر گھر کی تعمیر کے مرحلے میں گھر کی بنیاد میں مضبوط ایمان اور درست اقائد کو ڈالا جائے گا تو پھر گھر مضبوط ہوگا اگر گھر کی تعمیر کے وقت اس کی دیماریں حقوق العباد کے ساتھ اس کی دیواریں خدمت خلق کی اینٹوں اور حقوق العباد کی اینٹوں کے ساتھ اور ان کے درمیان سمنٹنگ سبسٹنس جو ہے وہ صلح رحمی کا اور ریلیشن آف کن کی امپورٹنس کا وہ سمنٹنگ سبسٹنس ڈالا جائے گا چھت کی تعمیر کے موقع پر حقوق زوجین رائٹس آف تس پاؤز اور میہ بیوی کے حقوق کے ساتھ وہ چھت ڈالا جائے گا اور وہ گھت کی جب اس کی روغن اور قلعی جائے گی تو وہ گھر جو قرآن اور حدیث کی تعلیمات کے مطابق اس رنگ سے گھر بنے گا وہ گھر اہنل بیوت بہت مضبوط بھی ہوگا بہت پور سکون بھی ہوگا اور میں آپ کو بتاؤ اس دنیا کی زمین پر جنت کے گھر کا نمونہ بھی ہوگا قرآن نے حدیث نے سنت نے ہمیں گھر کی تعمیر کے ہر مرحلے کی لئے گائیڈنس دی میں آپ کو کچھ گائیڈنس ہر مرحلے کے لئے بتاتی ہوں اور پھر ان گائیڈنس کے مقابلے میں میرے اور آپ کے معاشر میں جو ہمارے گھروں کو اہنل بیوت بنانے کا ذریعہ بنا رہے ہیں ان کی نشانت ہی بھی کرتی جاؤں گی رشتے کی تلاش کے لئے رسول اللہ نے فرمایا کہ تم چار باتوں کی بنیاد پر عورتوں سے نکاح کرتے ہو ان کے خاندان کی وجہ سے ان کے مال کی وجہ سے ان کے حسن کی وجہ سے اور ان کے دین کی وجہ سے تمہارا بھلا ہو حسن کی بنیاد پر نکاح نہ کرنا ہو سکتا ہے ان کا حسن اس کو تباہی کی طرف لے جائے یعنی اتنی خوبصورت ہے کہ وہ شہر کو خاتر میں نہیں لاتی تم عورتوں سے صرف ان کے مال کی بنیاد پر نکاح کرنا ہو سکتا ہے ان کا مال ان کو بربادی کی طرف لے جائے وہ اپنے مال کے اتنے گھمند اور تقبر میں رہتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ حقارت سے پیش آتی تمہارا بھلا ہو تم عورتوں سے ان کے دین کی بنیاد پر نکاح کرو اور پھر آپ نے حتمی ایک انسٹرکشن اور گائیڈ لائنز دے دی آپ نے فرمایا جس شخص کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو دو چیزیں بتائی جا رہی ہیں جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو تم اس کے نکاح کے پیغام کو قبول کر لو یہ وہ حتمی طریقہ ایکار ہے جو رسول اللہ نے خدیث کے ذریعے بتایا اور آپ نے نے اپنے عصوہ سے یہی نمونہ اپنی بیٹی کے لئے بھی ہمیں دکھایا لیکن آج کے معاشرے میں جب رشتیوں کا موقع ہوتا ہے تو پریاریٹیز اور پریفرنسز اس سے بلکل ہٹی بلکہ یہ پریفرنسز اور پریاریٹیز تو ہوتی نہیں مثلا اگر بیٹی کا رشتہ تلاش کیا جا رہے تو پہلی بات جو پوچھی جاتی ہے کہ ان کی گھوٹی کتنے کنال پر ہے ان کی کوٹی کس لوکیالٹی میں ہے اس کے بعد اس کوٹی میں جب دیکھنے کے لئے جاتے ہیں تو سب سے باہر وہ گراج میں کھڑی گاڑیوں کی تعداد اور ان کے موڈلز دیکھے جاتے ہیں پھر سب کچھ دیکھتے ہیں اور ٹیمٹ بھی ہوتے ہیں اور اٹریکٹ بھی ہوتے ہیں نہیں دیکھتے اور نہیں پوچھتے تو یہ نہیں پوچھنے کی کوشش کرتے کہ یہ جو ساری دولت کی ریل پیل ہے یہ حلال بھی ہے کے نہیں اور پھر اس پر زکاتے اور صدقات دیئے جا بھی رہے ہیں کے نہیں اس کی تنخواہیں بھی پوچھی جاتی ہیں اس کے رائز کرنے کے چانسز اس کا کانفیڈنس اس کا پوشنگ ہے اس کے رائز کرنے کے چانسز پوچھیں دنیا بھی چاہیے لیکن یہ سب کچھ پوچھتے وے مجھے بتائیں کیا اپنی بیٹی کا ہاتھ جس کے ہاتھ میں دینا ہے کیا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے چہرے پر محمد کی زنت ہے ارے وہ جس کے ہاتھ میں اپنی بیٹی کا ہاتھ دینے وہ باریش بھی ہے کے نہیں کیا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہاورڈ کا پڑھاوہ اور آئی وی لیگ سے ڈگری لے کر آنے والا انٹرپرائز یہ نمازی بھی پھر جب بیٹے کا رشتہ تلاش کرنے لگتے ہیں تو ترجیحات کچھ یوں سے نہیں ہوتی ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بچی خواہش ہوتی ہے کہ کسی مالدار باپ کی بیٹی کسی بڑے سے وڈیرے اور جاگیر دار کی بیٹی ہوتا کہ دھیر سا جہیز لائے اور بھردے انفلوینشل ہو کہ ہمارے بیٹے کی ترقی کی سیڑھی بن جائے اس کی ترقی کے زینے بن جائے اور یہاں یہ کہ اتنی بڑی ڈگری اور کولیفیکیشن ہو کہ ہمارے بیٹے کی معشی بساکھی بن جائے میں تو کہتی جب کماو بیٹیاں بہو بیٹیاں ڈھونڈ کے لاتے اپنے بیٹوں کے لیے یا اپنے بھائیوں کے لیے تو مجھے تو بلکل یوں لگتا ہے کہ ہم اپنے بھائی کو اور اپنے بیٹے کو یہ کہتے ہیں کہ بیٹا اور بھائی میری نزدیک میری آنکھوں میں تم شاید کوئی مظہور ہو تم مہتاج ہو اور یہ لو تم اپنی معاشی بے ساکھی لے لو تم کرپل لو تم میں اکنومک کرچز کی ضرورت ہے اور یہاں پھر ہم حسین ہم حسین بہویں ڈھونڈتے اگر اللہ نے باقی سب کوئی دے رکھا ہو آپ کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کروں گی ہماری ایک عزیزہ تھی اور وہ کوئی سونی جی کڑی لب دے اور میں دے سونی کڑی لب دے کہ ہاتھ لیا میں لی ہو اڈ اڈ پو اندر بیٹھی بار چاننن ہاں چاہے نور قرآن سے محروم ہو چاہے نور ہدایت سے محروم ہو اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اپنی ترجیحات کو درست کرنے کی توفیق عطا فرما ڈھونڈے حسن ڈھونڈے علم ڈھونڈے فن لیکن دین تو دیکھیں اخلاق تو دیکھیں ہمارے پیمانے فرق ہو گئے اور پھر اس کے بعد چبرشتہ مل جاتا ہے اچھا رشتہ ملنا اچھا گھر اور بر اور در ملنا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت رحسان ہے اللہ ہمیں قرآن میں کیا سکھاتا ہے نعمت وں ایک بڑی سی ایک بڑی سی منگنی ہوتی ہے جس میں سب کچھ شریعت کے بر خلاف بے ہیائی فہاشی اریانی ناج گانا موسیقی مخلوت محفل ریا دکھاوا اسراف سبھی کچھ ہوتا ہے اور پھر منگنی کے بعد کیا ہوتا ہے منگنی کے بعد وہ بیٹے کی ماں بری بنانے وَلَا تَعْقُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِل ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے کھانے کا انداز ہے سورہ بکرہ میں بھی بات ہوئی اور وہ ماں جہیز بنانے میں اور وہ بری بنانے میں آدھی جہیز اور آدھی بریان تو بمبئی اور قلقتے کے بازاروں سے بنتی ہیں اور یہاں بینکاک اور ہونگ کان کے مولوں سے بنتی ہیں یا دبائی کی مولوں سے بنتی ہیں یہاں سے تو کچھ آنکوں پہ ہمیں سماتا ہی نہیں ہے اور یہ دونوں ماں اپنی اپنی بریان اور اپنے اپنے جوڑے اور وہ سب کچھ بنانے کے چکروں میں اور ان دونوں ان دونوں بچی اور بچے کو منگنی کے بعد ایک ایک موبائل ہاتھ میں پکڑا دیا کھلی چھٹی گھومنے کی پھرنے کی کھانے کی باتیں کرنے کی ماننگ رات کے وہ پیکجز لگا دیئے اور سناؤ پیکجز لگا دیئے مڈ نائٹ ڈیلیں چل رہی ہیں فنیٹک کہتا ہے فنڈمنٹلیس کہتا ہے وہ کوئی فنڈمنٹلیس اٹھا کے یہ کہہ دے کہ اللہ کے بندو یہ مہرم نہیں ہے نہ مہرم ہے ان کو نہ ملاو ان کو نہ انٹریکٹ کرنے دو تو وہ سو کالڈ انٹریکچوز اور الیٹش نماغ کے لوگ وہاں کے بڑے عرام سے کہتے ہیں نائی ملنے تو اچھا ہے ذرا تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی انڈرسٹینڈنگ کا وہ طریقہ ناؤزو باللہ کیا اللہ سبحانہ تعالی جس نے اتنا بڑا قرآن رکھ دیا کیا وہ انڈرسٹینڈنگ کا طریقہ بتانا بھول گیا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ نسخہ دینا چھوڑ گئے انڈرسٹینڈنگ یہ وہ انٹریکشنز ہیں جو سب سے زیادہ مس انڈرسٹینڈنگز اور بریک ڈاؤنز اور کمپلیکیشنز کا ذریعہ بنتے غیر فطری سا تعلق ہیں ایک انیچرل سا تعلق ہے اور آرٹیفیشل سا بانڈ ہے اور پھر اس کے بعد جب یہ سب کچھ ہو جاتا ہے ارے یہ وقت کونسا وقت تھا یہ وقت تو وہ جو جہیزوں بریوں اور ان تمام کاموں کے لیے لگا دیا گیا یہ تو آخری وقت تھا اس ماہ کے پاس اپنے بیٹے اور اس ماہ کے پاس اپنی بیٹی کی تربیت کے لیے اس وقت تو فائنل گولڈنگ برشنگ اصول بتانے تھے ان دونوں کو بیٹھ کے بتانا تھا آشی روحنہ بالماروف میئے بیٹے کو بتانا تھا کہ اس کے ساتھ بھلے طریقے سے گزران کرنا اس کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوہ کے نمونے ازواج کے ساتھ سکھانے تھے اس بیٹی کو بتانا تھا کہ اچھی بیویوں کی صفات فس صالحات قانتات حافظات ہیں اس کی فرما برداری کرنا اس کے رازوں کی حفاظت کرنا ان دونوں کو بٹھا کے وصلح خیر کے حصول سکھانے تھے ان دونوں کو اگر ہماری تربیتوں میں کچھ کمی رہ گئی تھی تو ان کو صلح رحمی کا درس دینا تھا ان کو بڑوں کے عدب اور سلیکیں سکھانے تھے ان کو کام اور محنت کی عظمت کے درس دینے تھے ان کو تقبر کی نفی دکھانی تھی ان کو قرآن اور خدیث پڑھانا تھا یہ تو وہ وقت تھا فائنل برشنگ کا جو جو ہماری تربیتوں میں کمی رہ گئی تھی وہ اس وقت کرنا تھا لیکن ہم کسی اور اس سمت لگ جاتے ہیں اور پھر سارا کچھ گزرنے کے بعد جب شادی کا وقت آتا ہے تو ایک مہینہ پہلے ایک مہینہ پہلے شادی کی رسومات شروع ہو جاتی مہندی ہے مائیوں ہے ڈھول کی ہے برائیڈل شاورز ہیں ارے ہم نے تو ایسا مغلوبہ بنا دیا اپنی شادی کو ایک ایسا مغلوبہ بنا کے رکھ دیا ہم نے اپنی شادی کو کہ اس میں ہندووں کی اس میں سکھوں کی اس میں انگریزوں کی سبھی کی رسومات باقی قومیں تو اپنی اپنی رسومات کرتی ہیں اپنی سوسائیٹری اپنی برادری کی ہم سبھی کی کرتے پورا ایک مہینہ اور وہ عدلے اور بدلے کی مہندیاں ڈھول کیا ممانی نے کی تھی تو اب چچی کر رہی ہے اور چچی نے کی تھی تو پھوپی کر رہی ہے اور اس نے میرے بیٹے کی کی تو میں اس کی کر رہی ہے اور ان ڈھولکیوں میں ہوتا کیا اناج گانے کی نہیں اللہ کو ناراض کرنے کی اللہ کے خدود سے تجاوز کرنے کی پریکٹسز ہو رہی ہوتی ہیں اور کیا ہو رہا ہوتا ہے ایک مہینہ پہلے سے وہ شادی کی رسومات شروع ہوتی ہیں اور ایک میل دور سے گھر پہ لائٹیں لگ جاتی ہیں کہیں انتظار کرتے کرتے وہ مہندی کا دن آتا ہے اور وہ مہندی کا دن جو رخصتی سے پہلے کا دن اس میں کوئی کام اللہ کی فرما برداری کا نہیں ہے لائٹیں ہیں تھیمز ہیں ڈریس کوڈز ہیں لڑکے ایک ڈریس کوڈ میں ہیں ایک رنگ کے پٹکے لڑکیوں کے دوسرے پٹکے اور دوسرے لباس بے خیائی فہاشی اریانی نیم اریان لباس اور فلک شگاف موسیقی کے نارے اور ڈسکو لائٹس اور اس پہ ناج اس پہ گانا آدھی آدھی راتوں تک یہ سب کچھ اور پھر وہاں پہ لڑکی بھی ناج رہی ہے لڑکا بھی ناج رہی ہے لڑکی لڑکے کے دوستوں اور بھائیوں کے ساتھ ناج رہی ہے کہا جا رہے ہیں کہ ہایا کے سوتے کر دیئے ہم نے یہ اہنل بیوت بنا دے گا ہمارے گھر کو یہ سب کچھ لڑکی کے ماں باپ ناج رہے ہیں میں تو کئی دفعہ میری اکل دھنگ ہو جاتی ہے میرا دماغ بند ہو جاتا ہے ارے لڑکی کے ماں باپ اور بہن بھائی کس بات پہ ناج رہی ہے انہوں نے تو اپنے جسم کا ٹکڑا اگلے دن ان کے خوالے کر دینا ہے کتنا بوجھ ہوتا ہے ماں کے قدنوں پر اپنی بیٹی کو گھر سے رخصت کرنے سے پہلے اور یہ ناج رہی ہے ہاں شاید وہ بھائی لڑکی کا اس لیے ناج رہے کہ یہ گندگی کا پوٹلا اٹھا کے لے جا رہے ہیں اچھے ہم اس سے فارغ ہو جائیں گے اور لڑکے کے ماں باپ شاید اس لیے ناج رہے ہیں کہ اس نے کھٹو کو تو کسی نے لڑکی دینی نہیں تھی اس کو آج لڑکی دے مل گئی ناج رہے ہیں چھٹ گئی یہ بچی جس نے آج اپنے گھر سے رخصت ہونا تھا اس کی فجر کی نماز چھوٹ گئی جب زہر تک کا وقت آئے گا یہ تو اب اپنے باپ کے گھر سے نکلی ہے اب اس میک اپ انڈسٹری میں گھس چکی ہے کبھی بال بن رہے ہیں کبھی نیل پالش لگ رہی ہے کبھی وہ سکن کے اوپر کوٹ لگ رہے ہیں and what not زہر کی نماز اثر کی نماز ارے اثر کی نماز چھٹ گئی تمہارا گھر بار مال اکلو ایال لٹ گیا لٹ جائے میں تیار ہو رہی ہوں زہر چھٹ گئی اثر چھٹ گئی مغرب چھٹ گئی اس تیاری میں اس بیک کومنگوں میں اس میک اپ کی تیاری میں اور پھر جب مغرب کے بعد وہ سجی سجائی وہ دلہن واپس آتی ہے تو پھر میرے جیسا کوئی بے وقوف کوئی احمق جسے دنیا کہتی ہے وہ کہتا ہے بیٹی نماز پڑھ لیں تو پل پڑتی ہے برادری اس پر پل پڑتے ہیں ارے شدار اس پر تمہارا اکل تمہارا دماغ ٹھیک ہے ہوش میں ہو تو یہ اس وقت نماز پڑھے گی اتنا ہیوی برائیڈل پہن کے یہ تو بیٹھنا اس کے لیے مشکل ہے اور وضو کیسے کرے گی یہ آئیو آوٹ آف یور سینسز ارے کہنے والا آوٹ آف سینسز ہے یہ دن یہ دن اس بچی کی زندگی میں پتہ ہے کونسا دن تھا یہ وہ دن تھا جب وہ اپنے باپ کے گھر سے رخصت ہو رہی ہے ارے ساری جوانی کی زندگی اور بچپن جس آنکھن میں گزارا جو محبتیں جو عزتیں جو پیار جو شفقت جو رہنمائیاں وہ سب کچھ اتنا سمیٹ کے نکل رہی ہے تو کیا اللہ کے حضور سجدہ کیے بغیر اپنے باپ کی دیلی سے رخصت ہو جائے گی ہو جائے گی نہیں ہو جاتی ہے ہو رہی ہے اور ہوتی رہیں گی جب تک یہ تعلیمات عام نہیں ہوگی اور پھر یہ دن اس کی زندگی میں وہ دن تھا جس کے بعد اس کی زندگی کے اتنے بڑے نئے مرخلے کا آغاز ہونا ہے اس نے اپنے سسرال اپنے شہر اپنی ازواجی زندگی اپنے زندگی کا ایک نیا چپٹر شروع کرنا ہے بغیر اللہ کے حضور جھکے وے اتنا بڑا زندگی کا مرخلہ شروع کر لے گی اور پھر سمجھے گی کہ آفت نہیں آئے گی اور پھر سمجھے گی کہ برکتیں شاملے حال ہو جائیں گی وہ تو میرا رب بڑا رحمان ہے کہ پھر بھی برکتیں دے دیتا ہے اور پھر بھی آفتوں سے بچا لیتا ہے اور پھر بھی سب کچھ جب ہو جاتا ہے تو اسے سجا کے بنا کے سمار کے میرا رب کہتا ہے کہ دیکھو اپنے جو سینے ہیں نا اس پر اپنی اوڑنیا ڈال لیا کرو اس وقت احتمام سے شیطان کی بندگی کر کے اپنے نفس کی بندگی کر کے احتمام سے جیوب کھول دیے جاتے ہیں سینے کھول دیے جاتے ہیں وہ جو اببہ نے ڈیزائنر سیٹ دیا تھا نا وہ دکھانا تو ہے اب کسی کو کھول دیا جاتا ہے پن اپ کر دیا جاتا ہے سینہ کھول دیا بنا کے سمار کے سجا کے اس کو ایک پری بنا کے ہور بنا کے اس کو ایک پھولوں سے لدے وے انوائرمنٹ کے اندر ایک جنت کی طرح کے باگ کے اندر اس کو ہور بنا کے سٹیج پر بٹھا دیا جاتا ہے ہے دیکھنے کی چیز اسے بار بار دیکھ دیکھ رہے ہیں اس کو مکسٹ فنکشن ہے اس کو مرد بھی دیکھ رہے ہیں عورتیں بھی دیکھ رہے ہیں بڑے چھوٹے دیکھ رہے ہیں اپنے پرائے دیکھ رہے ہیں شور تو پتہ نہیں کب دیکھے گا اس کے کزنز اس کے دوست اس کے عزیز اس کے کرابر وہاں پہ بہرے وہاں پہ ویٹر وہاں پہ ڈرائیور سب دیکھ رہے ہیں اس کے حسن کو چاٹ رہے ہیں اور پھر ایک ویڈیو بن رہی ہے پھر اس کی مووی کلپس بن رہی ہے وہ فیس بک پہ اپلوڈ ہو رہی ہے ساری دنیا اس کے خسن کے ڈنکے بجا رہی ہے یہ معاشرے کی دلہن بن کے سجا تھی اور پھر ہاں پھر جب رخصتی کا وقت آتا ہے تو وہ قرآن یاد آ جاتا ہے رخصتی کا وقت آتا ہے تو وہ ایک بھائی پیچھے سے قرآن لے کر آتا ہے اور سائے میں رخصت کر دو جب بہو گھر آتی ہے تو قرآن کے سائے میں داخل کر دو اور یہ سارا کچھ کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ آفت نہیں آئے گی اور گھر مضبوط ہو جائے گا یہ سب تیرا کرم ہے آقا کے بہت اب تک بنی ہوئی ہے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا نکاز دیکھ لیجی اس کو کمپیر اور کنٹراسٹ کر لیجی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جس کے لیے آپ نے فرمایا تھا فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے لیکن پیمانہ وہی ہوگا جو عمد کی بیٹیوں کیلئے بتا دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ ان کو مخاطب ہو کر فرمایا تھا علی تین کاموں میں تاخیر نہ کرنا نماز کے وقت میں جب جماعت کھڑی ہو جائے یا نماز کا وقت ہو جائے میت کے دفنانے میں جب جنازہ تیار ہو جائے اور لڑکی کے نکاح میں جب وہ بالغ ہو جائے تاقید ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تنبیح بھی سنتے چلے جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لڑکی بالغ ہو جائے اور اس کا باپ اس کے باوجود اس کا نکاح نہ کرے اور وہ بدکاری کی مرتقب ہو تو اس کا گناہ اس کے باپ کو منتقل ہوتا ہے حفاظت کر سکتے ہیں بچا سکتے ہیں اور آج کے دجالی فتنوں کے دور میں کیسے بچا سکتے ہیں اللہ سب کا مخافظ ہو جائے یہ صرف امت کی بیٹیوں کے لئے پیغام نہیں تازد فاطمہ رضی اللہ انہا بالغ ہوتی ہیں تو آپ ان کے نکاح کا ارادہ فرماتے ہیں مدینہ کے سربراہ ہیں مردینہ کے آرمی چیف ہیں ایک سے ایک گھرانہ مالدار ہے لیکن نکاح کس سے کیا تھا جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو صرف مجھے اور آپ کو نہیں بتایا آپ صلی اللہ علیہ نے اپنی بیٹی کا ہاتھ حضرت علی جو علم کا دروازہ ہے ان کے ہاتھ میں اپنی بیٹی کا ہاتھ تھمایا اور پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ انہا سے بعد میں فرما بھی دیا تھا فاطمہ میں نے اپنے گھر کے بہترین مرز سے تمہارا نکاح کیا یہ پوزیٹی پوٹنسییشن تھی یاد رکھئے کہ بچوں کے صرف نکاح نہیں کرنے ان کے گھر بسانے میں بھی ہم ماں کا کردار ہے یہ نکاح کیسا ہوا تھا یہ نکاح حضرت علی رضی عزت علی رضی اللہ تعالی کی محفل میں تشریف لاتے اور خاموش ہیں نیچے نگاہ جھکی میں اب آپ کا اتنا قرب ہے اور آپ ویسے اتنے زیرک اور معاملہ فہم ہیں اور عزت علی کی تو ایک ایک مزاج اور نگاہ کو سمجھتے ہیں آپ نے فرمایا علی اتنے خاموش کیوں وہ پھر خاموش ہیں علی بولتے کیوں نہیں پھر خاموش ہیں علی کیا فاطمہ کا ہاتھ مانگنے آئے ہو پھر خاموش ہیں پھر آپ سوال کرتے ہیں پھر مانگتے کیوں نہیں اس پر جواب دیتے ہیں یا رسول اللہ میں اتنی مالی استطاعت نہیں رکھتا میری جیب میں ہے کچھ وہ ڈھال وہ زرہ کہاں ہوئی وہ جمال غنیمت میں ملی تھی وہ کہاں ہوئی وہ لائی گئی اس کی بولی لگائی گئی حضرت عثمان رضی جو مشکیزہ اور جو چکی وغیرہ دی گئی تھی وہ جہیز فاطمہ نہیں تھا وہ مہر فاطمہ تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ ان کو جو مہر ملا تھا اس میں سے نبی نے محض اس لیے سامان لے لیا تھا کہ جس گھر کا انتخاب کیا تو بستربور یا ہے ہی نہیں ازواج کو کچھ چاہیے ہوگا تو مہر فاطمہ میں سے بندوبست کیا گیا تھا اور پھر جہیز کے بغیر رخصت کرنے والے والد نے دیا کیا تھا فکر آخرت کا جہیز دیا تھا ہاتھ سے کام کرنے کی عظمت کا جہیز دیا تھا محنت کی عظمت کا پیغام دیا تھا اپنے رخصت کیسے ہوتی ہے آپ نے سواری پر اپنی بیٹی کو سوار کیا نکاح کچھ دن پہلے آپ نے خود پڑھایا تھا بیٹی اور داماد کا اور پھر کچھ دنوں کے بعد رخصتی ہوئی سواری پر بٹھائی گئی اور لگام حضرت سلمان کو حوالے کی گئی آپ نے فرمایا تھا سلمان ہمارے اہل بیت ہیں حضرت سلمان فارسی نے لگام پکڑی تھی حضرت علی ان کے گھر چھوڑ آئے تھے آپ رات کو نماز ادا کرنے کے بعد بیٹی اور داماد کے گھر گئے تھے آپ نے پیالہ منگ آیا تھا اس میں پانی پانی تھا آپ نے پانی میں اپنا ہات ڈالا انگلیاں تر کی اور بیٹی پہ بچھڑکا بیٹے پر بچھڑکا داماد پہ بچھڑکا برکت کی دعا کی اور واپس پلٹ آئے رحمت اللہ عالمین کی شہزادی اپنے گھر سے رخصت ہوتی ہیں بغیر جہیز کے ان کی شان میں ان کی خوشی میں کمی نہیں آئی تھی نہ بارات تھی نہ بارات تھی نہ کھانا تھا نہ باجا تھا نہ دھول تھے نہ تاشے تھے نہ فوٹو شوٹ تھا نہ تصویریں تھیں نہ میک اپ تھا کچھ نہیں تھا کیا گھر خوشحال نہیں ہوا تھا کیا گھر مضبوط نہیں ہوا تھا ارے یہ وہ گھر جو ایسے بنایا گیا تھا اس شہزادی کی شان میں کمی نہیں آئی تھی خوشی میں کمی نہیں آئی تھی اس گھر کے اندر رہنے والا حضرت علی جنت کے جوانوں کے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ جنت کے پھول بن جاتے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جنت کی خواتین کی سردار بن جاتی اور کیا چاہتے ہیں کیسا گھر بنانا چاہتے ہیں جہیز کیا تھا وہ تو کھلا بہت سالوں کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کسی سفر پر تشریف لے گئے اور جب دو تین دنوں کے بعد واپس اپنے گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کر فرما کہ فاطمہ اگر گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا تو تو نے مجھے جانے سے پہلے بتا تو دینا تھا تاکہ کوئی بندوبست تو میں کر جاتا زہرہ یہ مرد کے ذمہ داری ہے میں کوئی بندوبست کر جاتا کہ اسے کرز لیتا کچھ کرتا تو صحیح نا تو اس پر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے بولا اور فرمایا کہ علی جب میرے باپ نے مجھے اپنے گھر سے رخصت کیا تھا تو اس وقت مجھے ایک ہی بات بتائی تھی یہ تھا جہیز اس وقت مجھے ایک ہی بات کہی تھی اور وہ کیا تھی فاطمہ علی تنگ دست ہے اسے سوال کر کے پریشان نہ کرنا سبر کا تحمل کا توقل کا کناہت کا درست دے کر محمد نے اپنی شہزادی کو قرب الہی کے نسخے سکھا کے نبی مہربان نے اپنے جسم کے ٹکڑے کو اپنے گھر سے رخصت کیا تھا اللہ ہمیں گھروں کی مضبوطی کے یہ اصول سمجھ نے اور اللہ ان کو اپنانے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ ان قصوں کو صرف سننے نہیں حدیث کی تعلیمات کو صرف اپنے نوٹس میں پورا کرنے نہیں اپنی زندگی کے رنگ ان سے بھرنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ ہمارا معاملہ نکوکاروں کے ساتھ لگانا سوال گھرانوں کے ساتھ لگانا اور اللہ ان چیزوں پر عمل کرنا ہم سب کے لئے اپنی آئندہ زندگی میں آسان بنانا اللہ نے آگے فرمایا کہ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جس چیز کو پکارتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے وہی زبردست اور حکیم ہے یہ مثالیں ہم لوگوں کی فہمائش یعنی ان کو سمجھانے کے لئے دیتے ہیں مگر ان کو وہی سمجھتے ہیں جو علم رکھتے ہیں رب زدنی علم دین اور ویسے حدیث کیا بتاتی ہے کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو کیا کرتے ہیں اس کو دین کا علم اطاف فرماتے ہیں اللہ نے آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے ترحقیقت اس میں نشانی ہے اہل ایمان کے لئے نبی صلی اللہ حوالی وسلم تلاوت کرو اس کتاب جو تمہاری طرف وحی کے ذریعے بھیجا گیا ہے اور نماز قائم کرو نماز کیا کرے گی ان السلات اس میں کوئی شک نہیں کہ نماز کیا کرتی ہے تنہا وہ روک دیتی ہے کس سے ان الفخشائی وال منکر اللہ فخش اور منکرات سے روکنے تین عمر اور تین نواحی بتائے تھے وہ کیا تھے تو اللہ نے جو تین کٹیگوریکل ڈونٹ تھے قرآن کے وہ کیا ہے فخش منکرات اور بغاوت اور سرکشی تو فخش اور منکرات وہ ساری کی ساری چیز ہیں جن کی برائی کو جن کی کراخت کو جن کے ڈس لائک اور گناہ ہونے کو فطرت پہچانتی ہے وہ ہر وہ کام جس کو کوئی بھی شخص اچھا نہیں سمجھتا کہ لوگ سمجھیں گے میں نے یہ کیا وہ فخش ہیں اور منکر ہر وہ عمل ہے جس کی کراحت لوگوں کے دلوں میں اور جس کی ڈس لائک اور ہاتھوں پاؤں کو اور منکر سے نہیں روکا یعنی نماز پڑھنے کے باوجود بھی فہاشی اور منکرات زندگی میں رائج ہیں تو جس کی نماز نے اس کو فہاش اور منکر سے نہیں روکا اس کی نماز نماز نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالی ان نماز کو ہماری تربیت ہماری تذکیہ ہماری اصلاح کا ذریعہ بنائیں اور اللہ نے فرمایا اولا ذکر اللہ اکبر ذکر الہی جو ہے وہ سب سے بڑی بات ہے اللہ سب سے بڑا اللہ اکبر کی آواز ساری روح زمین پر ہر وقت گونچتی ہے اللہ کی کبریائی کا اطراف ساری مخلوق اور ساری کائنات کرتی ہے تو جب وہ سب سے بڑا بھی سب سے بڑی بات ہے اور ذکر اللہ کتنی بڑی بات ہے حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ اکرام نے نبی سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ ہم سب روزہ رکھتے ہیں سب سے زیادہ عجر کس کا ہوگا آپ نے فرمایا جو ذکر سب سے زیادہ کرے گا یعنی فرمایا جو سب سے زیادہ ذکر کرے گا یہ ذکر الہی ہے جس عمل کے دوران زبان پر ذکر جاری ہوتا ہے اس عمل کا عجر سب سے زیادہ بڑھ جاتا ہے اور آگے چلنے سے پہلے یہ میں ضرور واضح کرتی جاؤں اس سے پھر ذکر کا طریقہ بھی اس حدیث سے سمجھ جار ہے کہ جیسے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ذکر کے لئے کچھ وظیفے پڑے جاتے اور لمبے لمبے وظیفے کیے جاتے خاص وقت میں دنیا سے کٹ کے بیمار بیمار ہے تو بیمار رہے شور آگیا تو کھانا نہیں دینا بس میں تو وظیفہ کر رہی یہ دنیا سے حقوق اللہ اور حقوق اللہ سے کٹ کر دنیا سے الگ ہو کر وظیفہ اور ذکر کرنا یہ مومن کے ذکر کا طریقہ نہیں ہے مومن کے ذکر کا طریقہ پتہ کیا ہے اللہ سورہ العمران میں فرماتے ہیں سیانے اور سمجھدار اور اولو الالباب کی صفات میں اللہ فرماتے ہیں سیانے اللہ کے ہاں وہ ہیں جو کھڑے بیٹھے لیٹھے ہر وقت ذکر کرتے تو ذکر الہی کا لازم طریقہ میرے اور آپ کے لئے آئندہ رمضان بھی آرہے اور ابھی بھی یاد رکھ لیجئے کہ چلتے پھڑتے اٹھتے بیٹھتے ہم ککنگ کر رہے ہیں بیکنگ کر رہے ہیں واشنگ کر رہے ہیں ڈسٹنگ کر رہے ہیں آج کل تو سبھی کچھ کر رہے ہیں الحمدللہ ہماری حقات اور صلاحیت ہمیں برکتیں دے ہم بچے کو دودھ پلا رہے ہیں جیسے فاطمہ چکی پیس رہی ہوتی تھی بچے کو دودھ پلا رہی ہوتی تھی اور زبان پر قرآن کی تلاوت جاری تو یہ ذکر ہے جو اس عمل کو کیا کرتا ہے چار چاند بنا دیتا ہے ذکر گویا ایک پارس ہے جس عمل کو چھو جاتا ہے اسے کندن بنا دیتا ہے اس کا عجر میکس کر دیتا ہے اس کے بعد ہم نے وہ آیت پڑھی تھی اتمنان کہاں ڈھونتے پھرتے ہو سکون اور سکینے کو اور کنٹنٹمنٹ کو کہاں ڈھونتے پھرتے ہو کئی نہیں ملے گا نہ کانے میں نہ پینے میں نہ گھومنے میں نہ بڑی کوٹیوں میں نہ ورلڈ ٹورز میں کئی نہیں ملے گا تم اپنے رب اپنے اوریجن کی طرف لوٹ کے جاؤگے تو تمہیں اپنے رب کے ذکر میں سکون ملے گا تمہارے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ میرے بندے کے لب جب میرے ذکر میں ہلتے اس وقت میں اپنے بندے کے قریب ترین ہوتا ہوں یہ ذکر الہی ہے جو قرب الہی دیتا ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ ہر انسان کے دل کے دو حصے ہیں ایک حصے میں اس کا شیطان اور ایک حصے میں اس کا فرشتہ ہوتا ہے اور جب وہ ذکر کرتا ہے تو اس کا شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے لیکن جب وہ ذکر کو چھوڑتا ہے تو شیطان واپس آتا ہے اپنے دل کے حصے پر چونچ رکھتا ہے اور ایک وسوسہ ڈال دیتا ہے اب بتائیں شیطان وسوسہ ڈالے کا تو لہٰذا یہ ذکر ہے اور پھر ذکر کیا ہے اللہ نے وعدہ فرمایا ہے فَذْقُرُونِ اَذْقُرْكُم تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا کیسے قرآن کی آیات کی تشریح تو بتاتی حدیث ہے نا آپ نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان فرشتوں کی محفل میں یاد کرتا میرا بندہ ایک ہاتھ آتا میں دس آتا چل کے آتا میں دوڑ کے آتا یہ فَذْقُرُونِ اَذْقُرْكُم ہے اللہ ذکر کی محفل میں یاد کرنے والوں کو اس سے بہتر فرشتوں کی محفل میں یاد کرتے اور کیسے یاد کرتا ہے وہ حدیث بہت خوبصورت ہے آپ نے فرمایا فرشتے سیر کرتے ہیں ذکر کی محفلیں جہاں قرآن حدیث تعلیمات اللہ کی حدود قیود احکامات عوامر نہیں دوز دونس کی بات ہو رہی ہوتی ان محفلوں کو تلاش کرتے جب ان کو کوئی محفل مل جاتی ہے تو اس کو انسرکل کر لیتے ہیں گھیرا ڈال لیتے ہیں اور پھر زمین آسمان سے جو آنے والے فرشتے ان کو بھی روک لیتے ہیں بہت طویل حدیث ہے اس لیے میں محفوم بتا رہی ہوں یہاں تک کہ زمین سے لے آسمان تک فرشتے اس محفل کو گھیر لیتے ہیں میں آپ کو بتاؤ آپ لوگ اپنے فرشتے آنے والوں کے قدموں تلے اپنے پر بچھاتے ہیں حاضرین کے دلوں پر سکینہ تاری کرتے ہیں اور جتنی دیر وہ وہاں بیٹھے رہتے ہیں ان کے لیے بخشش اور رحمت کی دعائیں کرتے ہیں جب محفل برخواست ہوتی ہے حاضرین اپنے اپنی طرف چلتے ہیں تو فرشتے دیتے یہ تیرا ذکر کر رہے تھے اللہ پوچھتا ہے یہ کیا چاہتے تھے یعنی کس مقصد کس غرض کس قائد کے لیے جمع ہیں میں اور آپ یہاں پہ کیوں جمع ہیں ہم قرآن کو پکڑ گئے یہاں کیوں بیٹھے ہیں فرشتے کہتے ہیں اللہ تجھ سے تیری بخشش کے طلبگار ہیں اللہ سبحانہ تعالی ان فرشتوں سے ہم کلام ہو کر فرماتا ہے ان سب کو کہہ دو ان کے اٹھنے سے پہلے میں نے ان کے سارے گناہ بخش دی یہ ذکر کی محفل ہے یہ ذکر کی برکت ہے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ کہتا کہ الہی ان لوگوں میں ایک شخص ایسا تھا جو وہاں بیٹھنے کی نیت سے نہیں آیا تھا وہ تو ایسے پاسر بائی تھا گزر رہا تھا اور اس نے لوگوں کو جمع دیکھا وہ بھی جمع ہو گیا اس کے بارے میں کیا حکم ہے اللہ سبحانہ تعالی فرمائیں گے یہ نصیبے والے لوگ ہیں کہ کیا ان کے تو ساتھ بیٹھنے والی بھی نامراد نہیں ہو سکتے اللہ ہج ہم میں سے کسی ہی کو نامراد نہ چھوڑ نہ سب کے سارے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے چھوٹوں کے بڑوں کے سب گناہ معاف کر دینا سب کتائیاں درگزر کر دینا سب خطائیں بخش دینا رب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر سے مو موڑنے والوں کا انجاب ہم نے کل پڑا تھا جو میرے ذکر سے مو موڑے گا اس کا انجاب کیا تھا میں اس کی زندگی اجھیرن اور دوبھر کر دوں گا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ گھر جہاں پہ ریل پیل مال جائداد سونے چاندی ملازم سب کچھ ہے لیکن شوہر رو رہے کہ میری زندگی حرام ہے ماں رو رہی ہے میری راتوں کی نیندیں برباد ہیں لڑائی ہیں جھگڑے ہیں فتن ہیں فساد ہیں بد کلام ہیں بد زبان ہیں کیا وجہ ہے سب کچھ تو ہے وجہ کیا ہے گھر میں ذکر رہی ہے نماز نہیں ہے قرآن نہیں ہے تسبیحات نہیں اللہ کی بات نہیں اللہ کی اعقامات نہیں اللہ نے وان کیا قرآن میں اے لوگو تمہارے مال تمہاری اولادیں انہی کے چکر میں پڑھ کے ہم ذکر سے قافل ہوتے ہیں مال کمانے کے چکر میں جاب وں میں سیمینارز میں میٹنگ میں بزنس ٹرانسیکشن میں ہاں اور یہاں اولادوں کے چکر میں ٹیوشن ہیں بچوں کو پارٹی وں گناہ بخش دیے جائیں کیسے کریں ذکر نمبر ایک ایک میرا ذکر کرنا چاہتے ہو تو نماز پڑھو ذکر الہی کا سب سے افضل اور بہترین طریقہ نماز اقیم السلات جس کا حکم قرآن میں ستر دفعہ اس سے بھی زیادہ آیا اس کے بعد دوسرا طریقہ اللہ نے قرآن اللہ نے قرآن کو ذکر کہا ہے تو ذکر کا دوسرا طریقہ تلاوت قرآن ہے قرآن کے ساتھ جڑنا اور قرآن کو سمجھنا اور پڑھنا یہ سب ذکر ہے اور یہ ذکر کی محفل ہے جو آپ نے فرمایا تھا ریاض الجنہ روزت الجنہ کہ جب تمہارا گزر جنت کے باغوں میں سے ہو تو تم بھی کچھ چر چگ لیا کرو تو صحابہ نے فرمایا کہ روزت الجنہ سے کیا مراد ہے آپ نے فرمایا ذکر کی محفل تو لہذا یہ روزت الجنہ قرآن کی تعلیم نماز اور قرآن اور پھر نماز کے بعد مسنون اذکار پھر صبح و شام کے اذکار جن کا تذکرہ ہم بار بار کر رہے پھر مسنون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں کھانے کی پینے کی دودھ پینے کی سونے کی جاگنے کی واش روم میں جانے کی آنے کی گھر سے نکلنے داخل ہونے سواری پر بیٹھنے چڑھنے یہ سب کیا یہ ہماری زبانوں کو ذاکر بنا دیتی ہے اور پھر اس کے بعد کچھ تسبیحات کہ بیونڈ دیٹ ہماری زبان پر لگاتار تسبیح رہے کچھ تسبیحات اور ان کی فضیلتیں آپ کو بتاتی چلو افصل ذکر کیا ہے لا الہ الا اللہ یہ تو افصل ذکر ہے پھر ایک اور تسبیح سبحان اللہ والحمد زمین پر جتنی چیزوں پر سورج کی روشنی پڑتی ہے مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ میں ایک دفعہ کہوں سبحان اللہ والحمد اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس کے لیے آپ نے ایک اور واقعہ آتا ہے کہ آپ نکلے آپ نے خوشک رخت دیکھا اور آپ کے ہاتھوں میں ایک لاتی اور آپ اس لاتی سے پتے خوش درخت کے جھاڑنے لگے اور پتے جھڑتے دکھا کر آپ نے فرمایا کہ جیسے خوش درخت کے پتے جھاڑنے سے جھڑتے ہیں ویسے مومن کے گناہ جھڑتے ہیں جب وہ ایک دفعہ کہتا ہے اپنی اپنی نشستوں پر کہہ لیجئے سبحان سبحان اللہ العرش العظیم یہ فرشتوں کی تسبیح ہے یہ وہ تسبیح ہے جس کے لئے آپ نے فرمایا تھا دو کلمات کلمتانی خفیفتانی دو کلمات جو ہلکیں ہیں کس پر زبان پر وَسَقِيلَ تانی علی مِزانی اور بھاری ہیں مِزانِ عدل پر وَرْرَحْمَان اور بہت رحمان کو محبوب ہیں وہ دو کلمیں جو زبان پر بھاری مِزان عدل پر بھاری اور اللہ کو بہت محبوب ہیں وہ یہ کلمیں اور آپ نے فرمایا کہ اگر کسی کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں گے تو ان کلموں کی تسبیح سے وہ گناہ جھڑ اور بخشے جائیں گے پھر ایک اور کلمہ سبحان پانچ آتے تم کہہ لیتی تو یہ اس کے برابر تھا پھر ایک اور تسبیح جس کے لیے آپ نے فرمایا خزائن الجنہ جنت کا خزانہ ایک اور حدیث میں آتا ہے خزائن الجنہ من تحت الارش اللہ کے ارش کے نیچے سے جو جنت کا خزانہ نکلے وہ کیا ہے اور پھر سب ان تسبیحات کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کسرت سے درود بھیجیں و رفعنا اللہ کا ذکر رکھ میں اللہ نے وعدہ فرمایا تھا کہ جہاں رسول اللہ اللہ کا ذکر ہوگا وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوگا درود پڑھنے سے دس نیکیاں دس گناہوں کی بخشش دس رحمتیں دس درجات اور دس درجات کی بلندی قسرت سے درود پڑھیں اور اپنی زبان کو ذاکر اور شاکر دل رکھیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ اکرام حاضر ہوئے اور وہ قرآن کی صورت وَاللَّذِينَ اَيَقْنِ زُنَ زَحَبَ وَالْفِزَّتَ وَلَا يُنفِقُونَ حَافِ سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعْزَابِ نَلِيمٍ کہ وہ لوگ جو سونے چاندی کے ڈھیر جمع کرتے ہیں اور ان کو اللہ کی راہ میں خرش نہیں کرتے ان کو بہت ہی دردناک عذاب کی خوشخبری دے تو اور آگے پھر سورہ میں یہ آیت میں اس کا عذاب آیا پیچھے ہم بات کر چکے ہیں تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے بعد ہم نے اب سونا چاندی کہ دھیر تو جمع کرنے کا شوق ہی نہیں رہا اب ہمیں بتائیں کہ پھر ہم کیا جمع کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جمع کرنے کے لائے تین چیزیں ہیں ذکر کرنے والی زبان شکر کرنے والا دل اور سبر کرنے والا جسم اور پھر ملتی جلتی حدیث کے الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو کیا آپ کے الفاظ ہیں کہ خوش بخت ترین the luckiest person on the earth خوش بخت ترین ہے وہ شخص جس کو چار چیزیں مل گئیں کونسی ہیں چار ذاکر زبان شاکر دل سابر جسم اور دین کے مددگار ازواج اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان چاروں نعمتوں سے نواز کہ ہمیں خوش بخت ترین لوگوں کی صفت میں شامل فرما دے ہمیں دنیا اور آخرت میں خوش بختی عطا فرما دے ہمیں اپنے اگلے پچھلوں کے ساتھ جنت الفردوس میں جمع فرما دینا ربی آعینی علا ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتک یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد پڑھتے تھے اللہ مجھے ذاکر بنا مجھے شاکر بنا تاکہ عبادت میں حسن آئے اور میں آپ کو بتاؤ عبادتوں میں بھی حسن تب ہی آتا ہے جب دل میں شکر اور زبان میں ذکر ہو اللہ سبحانہ تعالی نے یہ جو چیزیں بتائی ہیں پلے سے بان دیجئے جنت کی بلند منزل کی طرف جب جانا ہے تو اس کی سیڑھی کہ جو پہلے تین سٹیپس ہیں پہلا ذکر دوسرا شکر تیسرا صبر اور چوتھا تکبر کی نفی اللہم جالنی سبورا و جالنی شکورا اللہ نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر اس سے بھی بڑی چیز ہے اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو اور اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر امدہ طریقے سے سوائے ان لوگوں کے جو ان میں سے ظالم ہیں ان سے کہو ہم ایمان لائے ہیں اس چیز پر جو ہماری طرف بھیجی گئی ہے اور اس پر بھی جو تمہاری طرف بھیجی گئی ہے اور ہمارا خدا اور تمہارا خدا ایک ہی ہے اور ہم اسی کے مسلم متی فرمان ہیں ہم نے اسی طرح تمہیں کتاب تمہاری طرف کتاب نازل کی ہے اس لیے وہ لوگ جن کو ہم نے پہلے کتاب دیتی وہ اس پر ایمان لاتے ہیں اور ان لوگوں میں سے بہت سے اس پر ایمان لا رہی ہیں ہماری آیات کا انکار امی تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے اگر ایسا ہوتا تو باطل پر اس شک میں پڑ جاتے حالانکہ امیتیں پھر بھی اترازات کرتے تھے اگر آپ لکھنا پڑنا جانتے تو پھر تو پتہ نہیں کتنے اترازات ہوتے دراصل یہ روشن نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں کو علم بخشا گیا ہے اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے مگر وہ جو ظالم ہیں یہ لوگ کہتے ہیں کیوں نہ اتاری گئی اس شخص پر نشانیاں اس کے رب کی طرف سے کہو نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں اور میں صرف خبردار کرنے والا ہوں کھول کھول کے اور کیا ان لوگوں کے لیے یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ ہم نے تم پر کتاب نازل کی ہے جو نے پڑھ کے سنائی جاتی ہے حقیقت میں اس میں رحمت اور نصیحت ہے کن لوگوں کے لیے سب کے لیے نہیں لکاؤ می امینون وہ جو اس کو مانتے ہیں اور پھر اس کی مانتے ہیں کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے وہ آسمان اور زمین میں سب کچھ جانتا ہے جو لوگ باطل کو مانتے ہیں اللہ سے کفر کرتے ہیں وہی خسارے میں رہتے ہیں یہ لوگ تم سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کر رہے ہیں اگر ایک بک مقرر نہ کر دیا گیا ہوتا تو ان پر عذاب آ چکا ہوتا اور یقیناً اپنے وقت پر وہ آ کر رہے گا اچانک اس حال میں کہ انہیں خبر بھی نہ ہوگی یہ تم سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں حالانکہ جہنم ان کافروں کو گھیرے میں لے چکی ہے اور انہیں پتا چلے گا اس روز جبکہ عذاب انہیں اوپر سے بھی ڈھاک لے گا پاؤں سے بھی اور کہے گا کہ اب چکھو مزا کن کا اپنے کردوتوں کا جو تم کرتے تھے اے میرے بندوں جو ایمان لائے ہو جو ایمان لائے ہو میری زمین وسی ہے یہ حجرت حبشا سے پہلے نازل ہوئی تھی اور حجرت کا حکم اور اس کی طرف مائل کیا جا رہا ہے مکی دور میں بس تم میری بندگی کرو ہر متنفس کو موت کا مزا چکنا ہے پھر تم سب ہماری طرف پلٹا کر لائے جاؤ گے جو لوگ ایمان لائے ہیں جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کو ہم جنت کی بلندوں بالا امارتوں میں رکھیں گے جن کے نیچے نہریں بیتی ہیں وہاں وہ ہمیشہ رکھیں گے کیا ہی امدہ عجر ہے عمل کرنے والوں کے لئے ان لوگوں کے لئے جنہوں نے صبر کیا اور جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائیں نہیں پھڑتے اللہ ان کو رزق دیتا ہے اور تمہارا رازق بھی وہی ہے وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے یہاں پر اللہ توقل کی بات کر رہا ہے اور توقل کے لئے بتا رہے کہ اس رب پر بھروسہ کرو دے کوئی چرند اور پرند ہیں کیا وہ اپنا رزق اٹھا کے پھرتے سارے پرندیں اڑتے ہیں پیٹ بھر گئی اپنے گھوستوں میں رات کو پلٹتے توقل کا مطلب کیا توقل کا مطلب ہے اللہ کو وکیل نگران کارساز ولی محافظ سمجھنا اور اللہ پر ڈیفپینڈ کرنا اللہ پر ڈیپینڈ کرنا اس کو اپنا کفیل سمجھ لینا یہ ہے حسبون اللہ اللہ مجھے کافی ہے نعم المولا و نعم الوکیل یا یہ توقل ہے حسبی اللہ لا الہ الا ہوا لئیہ توکلتو وخو رب العرش العظیم مجھے اللہ کافی ہے میں اس پر بروسہ کرتا ہوں وہ تو بہت بڑے عرش کا مالک ہے یہ توقل ہے لیکن توقل کیسے کرنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے تھے اور انہوں نے پوچھا تھا اپنا مستہ میرا ایک اونٹ ہے میں اس کو کھل چھوڑ کے توقل کروں یا باندھ کے تو آپ نے فرمایا تھا اس کو باندھ کے توقل کرو تو توقل کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ ہم ہاتھ پاؤں چھوڑ کے اپنے گھر بیٹھے رہے ہیں اور کہیں کہ ہمیں اللہ پر توقل ہے اللہ میں رزق دے دے گا اور نہ ہی یہ توقل کے منافع یا اگینسٹ ہے کہ کوئی بیمار ہو جائے تو وہ اپنا علاج کروائے انویسٹیگیشنز کروائے ٹیسٹ کروائے طبیبوں کے پاس جائے بس اوقات کچھ لوگ یہ کہتے ہیں وہ ریلیجس مائنڈیڈ لوگوں کو کہتے ہیں یا خود ریلیجس مائنڈیڈ تمہیں اللہ پر بھروسہ نہیں ہے تم سوری دنیا میں بھاگتی پیر رہی ہو تم ڈاکٹروں کے پاس جاری ہو اللہ پر بھروسہ نہیں ہے یاد رکھئے گا ڈائیگنوسس کرنا ٹیسٹ کروانا انویسٹیگیشنز کروانا یا ٹریٹمنٹس کے لیے ڈاکٹرز اور کنسلٹنز کے پاس بھاگنا دوڑنا کوشش کرنا یہ لیک آف توقل یہ آدم توقل تو نہیں ہے اور اسی طرح دواء اور دعا دونوں کرنا اصل میں توقل توقل دونوں کے ساتھ کیا جاتا ہے توقل میں اپنی کوشش اپنی میند اپنی صحیح جائز حدود کے اندر حلال اور جائز حدود کے اندر میند اور کوشش اور صحیح اور ایفرڈ کی جاتے ہیں پھر دعا بھی کی جاتے ہیں اور پھر اللہ پر توقل کیا جاتے ہیں وہ جو کہا گیا نا مالی دا کم پانی لانا پرپر مشکاں لاوے مالک دا کم پھلپل لانا لاوے یا نہ لاوے یہ ہے توقل اپنی مشکیں بھرک بھرکے لگائیں گے اپنی میند بھی ہوگی اپنی صحیح بھی ہوگی اپنی ایفرٹ بھی ہوگی اور سارا کچھ کرنے کے بعد پھر اللہ پر توقل ہوگا یہ توقل کا انداز ہے توقل کے خلاف انداز کیا ہے کہ جائز حدود کے خلاف حرام طریقے سے جب کوئی مال حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ عدم توقل ہے اور وہ لیک آف توقل ہے کہ شخص کو اتنا یقین اور بھروسہ نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی اور اس کے اہل خانہ کی کفالت حلال طریقے سے رزق میں کر دے گا اور اگر رزق حلال پہ اگر وہ رہے گا کنٹینٹ رہے گا تو اللہ اس کی ضرورتیں پوری کر دے گا تو حرام طریقے سے جب کوئی شخص ریزورٹ کرتا ہے تو وہ لیک آف توقل ہے جو چوری کرتے ہیں رشوت کرتے ہیں یا بلیک مارکٹنگ کرتے ہیں یا ہوڈنگ کرتے ہیں یا زخیرہ اندازی کرتے ہیں یا ملاوٹ کرتے ہیں یہ سارا کچھ جو ہے حرام طریقے سے مال کھانا یہ عدم توقل ہے اور یہ عدم توقل والے کوئی کامیاب تو نہیں ہوتے وہ پنجابی کا ایک اور شیر ہے نا وہ کہتے ہیں قدی کسے نے پنک پکھیرو پکھے مردے ویکھے نے بندے ہی کر دے رزق زخیرہ بندے پکھے مردے نے تو یہ لیک آف توقل ہے اور یہ توقل کا انداز ہے اللہ ہمیں توقل کرنے قنات صبر اور تحمل سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اگر تم لوگوں سے پوچھو کہ زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے اور چاند اور سورج کو کس نے مسخر کیا ہے تو وہ ضرور کہیں گے اللہ پھر یہ کہاں سے دھوکہ کھاتے ہیں اللہ ہی تو ہے جو اپنے بندوں میں سے جس کا چاہتا ہے رزق کو شادہ کرتا ہے جس کا چاہتا ہے رزق تنگ کرتا ہے اللہ تو رازق ہے اللہ تو رازق ہے رازق جس جس کی رزق کی تنگیاں ہیں دور کر دے اللہ مکفنی ان حلالکان حرامک و اغننی بفضل کعام من سواق اللہ رزق خلال کا حصول عزت اور عبرو سے سب کے لئے آسان کر دے اللہ ملازمتوں میں مدد اور رہنمائی اور ترقی فرما اللہ کاروباروں میں اور اللہ ہر قسم کے بزنسز اور ٹریڈ میں اللہ برکتیں عطا فرما اللہ رزق خلال کا حصول آسان اور سہل کر دے اور جتنا دے اس میں ہمیں توقل اور کنات عطا فرما دے اگر تم ان سے پوچھو کس نے آسمان سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے مردہ پڑی بھی زمین کو اٹھایا تو وہ کہیں گے اللہ الحمدللہ مگر اکثر نہیں سمجھتے یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے مگر ایک کھیل اور دل کا بہلاوہ اصل زندگی کا گھر تو دار آخرت ہے اللہ ہمیں اس گھر کا شوق اور فکر عطا فرما کاشی لوگ جانتے جب یہ لوگ کشتی پر سوار ہوتے ہیں تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس سے دعائیں مانگتے ہیں اور جب وہ انہیں بچا کر کشکی پر لے آتا ہے تو یہ قائق شرک کرنے لگتے ہیں تاکہ اللہ کی دیوی نجات پر اس کے قفرانے نعمت کریں اور حیات دنیا کے مزے لوٹ لیں اچھا ان قریب وہ جو دنیا میں مزتے ہیں انہیں پتہ چل جائے گا کیا یہ دیکھتے نہیں کہ ہم نے ایک پورا من حرم بنا دی ہے حالانکہ اس کے گرد و پیش کے لوگ اچھک لیے جاتے ہیں کیا پھر بھی یہ لوگ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں اس شخص سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندے گا یا حق کو جھٹلائے گا جب وہ اس کے سامنے آ چکا ہو کیا ایسے قافروں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے جو لوگ ہماری خاطر مجاہدہ کریں گے انہیں ہم راستہ دکھائیں گے اللہ ہمیں احسان کا طریقہ عطا فرما ہماری عبادات میں اخلاق میں معاملات میں خسن عطا فرما سورہ الروم مکی صورت ہے دو رکوات ہیں اور ساٹھ آیات ترتیب کے اعتبار سے تھرٹیت نمبر پر ہے پہلی ہی آیت میں غلیبت الروم رومیوں پر غلبے کا تذکرہ ہے اور زمانہ نزول تقریبا مکہ کا جو درمیانے دور کا جو انیشل فرسٹ پارٹ ہے اس میں یہ سورت نازل ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم غلبت الروم فی ادن الارض وهم من بعد غلبهم سیعلبون رومی قریب کی زمین میں مغلوب ہو گئے اور اپنی مغلوبیت کے بعد چند سال کے اندر اندر وہ غالب ہو جائیں گے اصل میں یہ جو آیت ہے اور اگلی کچھ آیات ہیں ان کے پس منظر کو سمجھنے کے لیے اس دور میں جو بین اللقوامی سیاست یا جو انٹرنیشنل پولیٹکس تھی اور جو مکہ کی ریلیٹڈ پولیٹکس تھی اس کو سمجھنا ضروری ہے اس دور میں دنیا میں دو بڑی بڑی طاقتیں اور سوپر پاورسی جن کے درمیان میں تسل اور پاور چل رہی تھی ایک رومیوں کا ایک رومی پاور یہ بنیادی طور پر عیسائی تھے اور دوسرے ایران کے مجوسی آتش پرست فائر ورشپرز یہ فارس یا ایران کے لوگ تھے یہ فارسی اور رومیوں کے درمیان کبھی سے ایک جنگ پرانی تسل آف پاور چل رہی تھی سوپر پاور کے درمیان اب کبھی ایک غالب آتا تھا کبھی دوسرا غالب آ جاتا تھا لیکن انڈر دس سیچوئیشن جب نبی صلی اللہ وآسیم کی نبوت کا ابتدائی دور ہے تو مکہ کے اندر جو انٹرنل سیاست تھی وہ کچھ ایسی تھی کہ مشرقین مکہ کی ساری سپورٹ اور ساری حمایتیں جو تھی وہ چونکہ یہ بھی مشرق تھے اور ایران والے پرشین جو تھے وہ بھی مشرق تھے تو مکہ کے مشرقوں کی ساری حمایتیں جو ہیں وہ ایران کے فارسیوں کے ساتھ تھی جب ان کو فتح ہوتی تھی تو یہ خوش ہو جاتے تھے جو مسلمان ہیں ان کی حمایت اور ان کی سپورٹ جو ہے وہ ساری کی ساری رومیوں کے ساتھ تھی بکوز وہ اللہ اللہ کے رسول آسمانی کتابوں آخرت کو مانتے تھے دی وہ پیپل آف تپوک اور نبیوں کے ساتھ جڑے تھے تو مسلمانوں کی سمپتیز اور سپورٹ اور حمایت جو رومیوں کے ساتھ تھی جیسے کرکٹ کا میچ ہوتا ہے تو ایک ٹیم کے ساتھ پاکستان انڈیا کا میچ ہوتا ہے تو پاکستان کی سپورٹ اور پاکستان کی لونگ کنٹریز ہیں وہ پاکستان کی ٹیم کو سپورٹ کرتے ہیں تو بس ایسے ہی کچھ حالات تھے اب ہوا کیا کہ جب یہ جب رومیوں کی اوپر غالب آگئے تو مشرقین مکہ بہت خوش تھے کیونکہ ان کے حمایتی غالب آگئے تھے ان کو فتح ہوئی تھی اور وہ صرف خوش نہیں تھے بگلے نہیں بجا رہے تھے بلکہ تیز اور ایریٹیٹ بھی کر رہے تھے کہہ کر کہ دیکھا تم لوگوں نے مشرق غالب آگئے ہیں اور دیکھا ہیں نبیوں کے ماننے والوں اور آسمانی کتابوں کو تھامنے والوں کا کیا حال ہو ہے اور ان قریب دیکھنا ہم بھی تمہارا ایسی حال کریں مسلمانوں کے حوصلے پست کرنے کے لئے مزاگ بھی اڑھا رہے تھے اور ٹھٹھا بھی لگا رہے تھے پریشان تھے کہ رومی حال کے نبی کو ماننے والے آسمانی کتاب کو تھامنے والے ہیں تو پھر ان کو اللہ کی مدد کیوں نہیں مری تو پھر اللہ نے فرمایا کہ ابھی تو رومی مغلوب ہوئے ہیں اور فتح فارسیوں کو ملی ہے لیکن تم تھوڑی دیر کے بعد دیکھو گے کہ یہ رولز ریورس ہو جائیں گے اور کچھ ہی دیر کے بعد اللہ عالم غیب نے اپنے غیب کے علم کے ساتھ فیوچر کے حالات کی پریڈکشن کی کہ کیا ہوگا کہ رومی تھوڑی دیر کے بعد غالب آ جائیں گے اور پھر ساتھ اللہ نے ایک اور پریڈکشن بھی کی کہ جب رومی انیشل پریڈ آف مکہ میں جب ابھی تک مسلمانوں کے غالے بانے اور اسلام کے غالے بانے کا کوئی دور دور تک امکان بھی نہیں تھا تو اس وقت اللہ عالم غیب نے یہ پیشن گوئی کی تھی مشرقین کو دھمکی دینے کے لیے اور مسلمانوں کو تسلی دینے کے لیے اور اللہ کی بات بھی ومن استق اللہ کی لہ اور ان اللہ لا یخلف المیاد اللہ کے وعدے بھی سچے ہوتے اور ایسے ہی ہوا اگر آپ دونوں قوموں کی سٹوریز کو ریلیٹ کر لیں تو دو ہجری میں ہجرت کے دو سال بعد جب مسلمانوں کو جنگ بدر یوم الفرقان کی اتنی بڑی فتح نظیب ہوئی تو رومی جو ہیں انہوں نے ایران کے اوپر حملہ کیا اور ایران کا جو سب سے بڑا آتش قدہ تھا جس کے لئے علامہ اقبال فرماتے ہیں کس نے تھنڈا کیا آتش قدہ ایران کو تو رومیوں نے ہرکل کی قیادت میں جب ایران کے اوپر حملہ کیا تو آتش قدہ کو تھنڈا کر دیا ادھر فتح بدر ہے اور ادھر آتش قدہ ایران تھنڈا ہو گیا پھر چھے ہجری میں جب سلح حدیبیہ جس کو اللہ نے فتح مبین کہہ کر مسلمانوں کے لئے پکار رہے مسلمانوں کو سلح حدیبیہ کی فتح مبین ملی تو ادھر ہمیں رومیوں کا قبضہ ہو گیا اور پھر آٹھ ہجری میں جب مسلمانوں نے مکہ فتح کر لیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم فاتح مکہ بن کے داخل ہوئے تو ادھر رومیوں نے بیت المقدس کو فتح کر لیا اور سلیب غالب آگئی تو اللہ کی پیشن کوئی بھی درست ہوئی تو اللہ نے سورہ روم میں یہ تفسرہ فرمایا اللہ نے فرمایا چند ہی سال کے اندر وہ غالب ہو جائیں گے اللہ ہی کا اختیار پہلے بھی ہے اور بعد میں بھی ہے اور وہ دن وہ ہوگا جبکہ اللہ کی بخشیوی فتح پر مسلمان بھی خوشیہ منائیں گے اللہ نسرت اطاف فرماتا ہے جس سے چاہتا ہے اور وہ زبردست اور رحیم ہے یہ وعدہ اللہ نے کیا ہے اور اللہ کیا کرتا ہے اللہ اپنے وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرتا مگر اکثر لوگ نہیں جانتے دنیا کی زندگی کا پس ظاہری پہلو جانتے ہیں اور آخرت سے غافل ہے اللہ نے ایک اور تصور بھی بتا دیا اور اللہ کے فیصلے اور ہوتے ہیں کیا انہوں نے کبھی اپنے آپ میں غور نہیں کیا اللہ نے زمین اور آسمان کو اور ان ساری چیزوں کو ان کے درمیان برخقت اور ایک مکررہ مدت کے لیے پیدا کیا مگر بہت سے لوگ اپنے رب کی ملاقات ہی کے منکر ہیں اور کیا یہ بھی ان کے رسول نوش نشان لے کر آئے تھے پھر اللہ نے تو ان پر ظلم کیا تھا مگر وہ اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے آخر کار جن لوگوں نے برائیاں کی تھی ان کا انجام بہت برا ہوا اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا تھا اللہ ہی تخلیقی ابتدا کرتا ہے وہ ہی اس کا آدھا کرے گا اس ہی طرف تم پلٹائے جاؤ جب وہ ساتھ کونسی قیامت کی گھڑی برپا ہوگی اس دن مجرم حق دھک رہ جائیں اللہ اس دن کی گھبراہت پریشانیوں سے بچا لی ان کے ٹھہرائے شریکوں میں سے کوئی بھی میں بٹ جائیں گے آپ کو بتائیں بدہی کرنے والوں کے سروں پر جھنڈے لگ جائیں گے اور بے نمازیوں نے کہا جانے حدیث بتاتی ہے بے نمازیوں کا حساب کارون کے ساتھ جس کا آج یہ آپ نے قصہ پڑھا کارون کے ساتھ فیرون کے ساتھ حامان کے ساتھ اور ربئی بن خلف کے ساتھ ہوگا اور گلک گروہوں میں بٹ جائیں گے جو لوگ ایمان لائے ہیں جنہوں نے نیک عمل کی ہیں وہ ایک باغ میں شادہ فرخہ رکھے جائیں گے اور جنہوں نے کفر کی ہے اور ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کا انکار کر دی ہے وہ عذاب میں حاضر رکھے جائیں تو اس عذاب سے بچنے کی کیا کرو تسبیح کرو کب کریں جبکہ تم شبہ کرو اور جبکہ تم شام کرو کوئی آپ پھر دوہرہ لیجئے یہ جو صبح و شام کی عذکار جس کو لوگ بہت ہلکا سا لے لیتے ہیں کہا لکھ ہے قرآن میں کہ صبح و شام کے عذکار کرنے چاہئے یہ سنتیں معقدہ ہیں یہ حدیث سنت رسول صلی اللہ علیہ سے ثابت ہے حدیث میں تاقید موجود ہے اور قرآن میں بارہا اس کی تاقید موجود ہے اور میں آپ کو بتاؤ اتنی پیاری حفاظت کی دعائیں یہ کتنی آج کرونا کے دور میں آکے یہ حفاظت کی دعائیں پڑھنے شروع ہیں چلیں پڑھنی تو شروع ہوں لیکن یہ پڑھیں ضرور اور پھر وہ وقت کی برکت کا نسخہ حس بھی اللہ سورہ توبہ کی آخری آئے جو صبح سات دفعہ شام دفعہ پڑھے گا اس دن کے لئے اللہ اس کی کاموں کے لئے کافی ہو جائے گا تو تسبیح کرو نہیں بتائے گئے لیکن انڈریکلی ایسے اخذ کیے جاتے ہیں بہرحال قرآن میں بھی پانچ وقت کی نماز کا تصور موجود ہے لیکن آج ہمارے معاشرے میں ایک قرآن کافی تحریک کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نئی قرآن میں صرف تین نماز کا تذکر ہے اور وہ دو نمازیں نہیں پڑھتے نہ خود پڑھتے نہ کسی کو اپنے اردگرد پڑھنے دیتے ہیں وہ زندہ میں سے مردہ کو نکالتے اور مردہ میں سے زندہ کو نکالتے زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتے اللہ اینی الاغ غمرات الموت وسقرات الموت اسی طرح تم بھی حالت موت سے نکالے جاؤ گے اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا پھر یق دوسرے کے پاس لِتَسْقُنُوا اِلَئِ ہاں تاکہ تم اس کی طرف سکون حاصل کرو جسمانی روحانی مالی معاشی طور پر ایک دوسرے کے سکینہ کا ذریعہ بن جائیں ازواجی تعلق اور محبت کا مقصد ایک دوسرے کے لیے سکون ہے آپس میں سکون گھر میں سکون گالی گلوج لڑائی جھگڑا تانے تشنے شکوے شکایتیں قف گیاں نراز گیاں ارے یہ سکون کو برباد کر دیتی ہیں اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ایک دوسرے کی آنکھوں کی تھنڈک بنا دے ربنا حبلنا من ازواجینا وزریتنا قررت آئین وجعلنا للمتقینا امامہ کل ہم نے عباد و رحمان کی دعاوں میں یہ بڑی پیاری دعا پڑی تھی اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو ایک دوسرے کی آنکھوں کی تھنڈکی بنا دے اللہ نے کہا یہ رشتہ میں نے بنایا ہی اس لیے کہ سکون حاصل کرو اور اس سکون کیلئے کیا کیا ہے وَجَعَالَ بَيْنَكُمَّ وَدَّتًا وَرَحْمَ ازواج کے درمیان اللہ نے جوانی میں محبت اور اٹریکشن اور بڑھاپے میں رحم کا جذبہ ڈال دیا یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو غور اور فکر کرتے ہیں اور اس کی نشانیوں میں سے آسمان اور زمین کی پیدائش ہے تمہاری زبانوں تمہارے رنگوں کا اختلاف یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ہوشمندوں کے لیے اس کی نشانیوں میں سے تمہارے رات اور دن کو سونا تمہارے اس کے فضل کو تلاش کرنا اس میں بہت سی نشانیاں ان لوگوں کیلئے جو غور سے سنتے ہیں اللہ ہمیں ان میں بنا دے اس کی نشانیوں میں سے وہ تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے خوف کے ساتھ تمہ کے ساتھ آسمان سے پانی برساتا اور اس کے ذریعے سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں نشانیوں میں سے یہ کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہے پھر جو ہی اس کی زمین سے پکارا جائے گا بس ایک ہی دیتے دیتے تھک جاتے ہیں نفاظ اسلام کرنے کے لیے مدد اور معاونت کے لیے بلاتے بلاتے تھک جاتے خدمت خلق کے وینچرز کے لیے لوگ معاون ڈھونٹے ڈھونٹے تھک جاتے لیکن اس دن کیا ہوگا ایک ہی پکار پر سب نکل آئیں گے آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہیں وہ اسی کے بندے ہیں سب اس کے تابعے ہیں اللہ ہمیں بھی بندگی کا طریقہ سکھا وہی ہیں جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہے عادہ کرتا ہے اور اسی کے لیے آسان ہے آسمان اور زمین میں اس کی سب سب سے برطر ہے اور زبردست اور حکیم ہے اور وہ تمہیں خود اپنی ذات کے ایک مثال دیتا ہے کیا تمہارے ان غلاموں میں جو تمہاری ملکیت میں اللہ آقا اور غلام کی مثال دے کر خالق اور مخلوق کا فرق قرآن میں بہت دفعہ واضح کرتا ہے جو تمہاری ملکیت میں کچھ غلام میں ایسے بھی ہیں جو ہمارے دیئے مال و دولت میں ساتھ کے برابر کے شریک ہوں اور تم ان سے اتنا ڈرتے ہو جیسے آپس میں ہم سروں سے دیکھو دنیا میں تم آقا اور غلام کے فرق کو محسوس بھی کرتے ہو تو تم آقا اور غلام کے فرق کو محسوس کر سکتے ہو مالک اور مملوک کے فرق کو قائم رکھ سکتے ہو تو تم خالق اور مخلوق کے فرق کو قائم رکھنا اور محسوس کرنا مشکل ہو جاتا ہے اللہ ہمیں شرک سے بچا توحید پر پکا اور ثابت ایمان اتا فرما کسی طرح ہم آیات کھول کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لئے جو عقل سے کام لیتے ہیں مگر یہ ظالم بے سمجھے بوجھے اپنے تخیلات کے پیچھے پڑھیں اب کون اس شخص کو راستہ دکھا سکتا ہے جسے اللہ نے بھٹکا دیا ایسے کے لئے تو کوئی مدد کار بس اے نبی اور ان کے پیر تم کیا جانوں کو پیدا کی آپ کو بت دین دین اسلام دین فطرت ہے اللہ کی بنائی ساخت بدلی نہیں جا سکتی یہی بالکل راست اور درست دین ہے مگر اکثر لوگ جانتے ہی نہیں قائم ہو جائے اس بات پر اللہ کی طرف رجوع کرتے وے اور ڈرو اس سے نماز قائم کرو اور نا خوجہ ان مشکوں میں سے جنہوں نے اپنا دین الگ بنا لیا ہے اور گروہوں میں پٹ گئے ہیں اللہ ہمیں فرقوں سے دھڑوں سے بچنے کی توفیق اطاف فرما ہر ایک گروہ کے پاس جو کچھ ہے بس وہ اسی میں مگن ہے لوگوں کا حال یہ کہ جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کی طرف رجوع کر اسے پکارتے ہیں اور پھر جب وہ اپنی رحمت کا ذائقہ انہیں چکھا دیتا ہے تو یکا یک ان میں سے کچھ لوگ شرک کرنے لگتے ہیں تاکہ ہمارے کیے احسان کی نشکری کریں اچھا مزے کر لو انقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کیا ہم نے کوئی سند اور دلید ان پر نازل کی ہے جو شہادت دیتی ہے شرک صداقت پر جو یہ کر رہے ہیں جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزا چکھاتے ہیں تو وہ پھول جاتے ہیں اور جب ان کے کردوتوں سے ان پر کوئی مسئیبت آتی ہے تو مایوس سو جاتے کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ رزق کو شادہ کرتے جس کا چاہتے اور تنگ کرتے جس کا چاہتے یقینا اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لئے جو ایمان لاتے ہیں تو بس اب تم کیا کرو اپنے رشتہ دار کو کیا دو رشتہ داروں کو وقت دو توجہ دو مال دو ان کو آسرہ دو ان کو خبرگیری کرو ان کو حوصلہ دو ان کو اچھا مشورہ دو ان کی معاونت دو ان کو ضرورت ہے تو قرض دو وقت دو سب کچھ دو لیکن کیسے دو ان پر پیان کر کے احسان کر کے نہیں ان کا حق سمجھ کے دو اور مسکین اور مسافر کو بھی اس کا حق سود کے حوالے سے سب سے پہلا نازل ہونے حکم ہے اس کے بعد سورہ بکرا میں حکمات حتمی آتے ہیں جو تمہارا باقی بچ ہے اس کو چھوڑ دو پہلے حکم میں اللہ فرما رہا ہے جو سود تم دیتے ہو لوگوں کے مالوں میں شامل ہو کہ وہ بڑھ جائے تو وہ اللہ کے نزدیک ارادے سے دیتے اسی کے دینے والے حقیقت اپنے مال بڑھاتے ہیں اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا پھر تمہیں رسط دیا پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے پھر وہ تمہیں زندگی دے گا کیا تمہارے ٹھہرائے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو ان کاموں میں کرتا ہو پاک ہے اور بہت بالا اور برتر ہے اس شرک سے جو یہ کرتے ہیں اللہ ہمیں شرک کو سمجھنے اس سے قراہت محسوس کرنے اور اس سے اشتناب کی توفیق اطاف فرما اللہ توحید کو سمجھنے اس کو پہچاننے اور مرتے دم تک اس توحید پر جمنا ہم سب کے لئے آسان بنا خوشکی اور تری میں فساد ہو گیا لوگوں اپنے ہاتھوں کی کمائی سے تاکہ مزہ چکھائیں ان کو ان کے باز آمال کا شاید کہ وہ باز آ جائیں ان سے کہو زمین میں چل پھر دیکھو نہ پہلے گزرے لوگوں کا کیا انجام ہو چکے ان میں سے اکثر مشرک تھے پس اپنا روح مضبوطی کے ساتھ جمع دو اس دین راست کی سمت میں قبل اس کے وہ دن آ جائے جس کے ٹلنے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہ ہو اس دن لوگ پھٹ کر ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے جس نے قفر کیا اس کے قفر کا وبال اس پر ہے اور جنہوں نے نیک عمل کیا وہ اپنے لئے ہی فلا کا راستہ صاف کر رہے ہیں تاکہ ایمان لانے والے اور عمل کرنے والوں کو اللہ اپنے فضل سے جزا دے وہ کافروں کو تو پسند ہی نہیں کرتا اس کی نشانیوں میں سے وہ ہوائیں ہیں جو خوش خبری دینے کے لئے بھیجتا ہے تمہیں اپنی رحمت سے بہرہ مند کرنے کے لئے اور اس غرض کے لئے کشتیاں اس کے حکم سے چلیں اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور شکر گزار بنو اللہ جعلنی سبور و جعلنی شکور اور ہم نے تم سے پہلے رسولوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا ان کے پاس روشن نشانیا لے کر آئے پھر جنہوں نے جرم کیا تھا ان سے ہم نے انتقام لے لیا اور ہم پر حق ہے کہ ہم مومنوں کی مدد کریں اللہ ہی ہے جو خوائیں بھیجتا ہے بادل اٹھاتی ہیں پھر ان بادلوں کو آسمان میں پھلاتا ہے جس طرح چاہتا ہے اور انہیں ٹکڑیوں میں تقسیم کرتا ہے پھر تو دیکھتا ہے کہ بارش کے قطرے پان بادل میں سے ٹپکتے چلے آتے یہ بارش جب وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے برساتے تو یکا یک وہ خوش و خرم ہو جاتے حالانکہ اس کے نزول سے پہلے وہ مایوس تھے دیکھو اللہ کی رحمت کے اثرات کہ وہ مردہ پڑیوی زمین کو کس طرح جلا اٹھاتا ہے یقینا وہ مردوں کو زندگی بخشنے والا ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے اور اگر ہم ایک ہوا بھیج دیں جس کے اثر سے وہ اپنی کھیتی کو زرد پائیں تو کفر کر کے رہ جاتے تم مردوں کو نہیں سنا سکتے نہ ان بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے جو پیٹ پیرے چلے جا رہے ہیں اور نہ تم اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر رہے راز دے سکتے ہو جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں اور ایمان لانے کے بعد خوف کے بعد تم قوت بخشی پھر اس قوت کے بعد تم زعیف اور بڑا کر دیا اللہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے وہ سب کچھ سننے والا ہر چیز پر قادر جب وہ ساعت برپا ہوگی تو مجرم قسم کھا کھا کر کہیں گے ہم تو ایک گھڑی پھر سے زیادہ نہیں ٹھہرے اللہ وہ دنیا کی زندگی جتنی اہم ہے اللہ ہمیں اتنا مال وقت صلاحیتیں لگانے والا بنا اسی طرح وہ دنیا کی زندگی میں دھوکہ کھاتے تھے مکر جو علم اور ایمان سے بہرہ مند کیے گئے وہ کہیں گے خدا کے نوشے میں تو تم روز حشر تک بھول کی جائے ہم نے اس قرآن میں ترہ ترہ سے سمجھایا تم خواہ کوئی نشانی لے آؤ جن لوگوں نے مانے سے انکار کر دینا ہے وہ تو یہی کہیں کہ تم باطل پر ہو اس طرح ٹھپا لگا دیا زد ڈھٹائی تقبر انانیت خب دنیا کا ٹھپا لگا دیتا اللہ ان لوگوں کے دلوں پر جو بے علم ہے بس آپ پھر کیا کریں ایسی حالات میں سبر کرو اللہ کا وعدہ سچا ہے اور ہرگز ہلکہ نہ پائیں تمہیں وہ لوگ جو یقین نہیں لاتے اللہ اینی اعوز بکا من علم لا ينفع من نفس لا تشبع من قلب لا یخش من من دعوة لا يستجاب لہو اللہ انفع بما علمت وعلم ما ينفع وزد نی علم ربنا لا تزیع قلوبنا بعد از خديتنا وخب لنا من لدن الرحمن ان ك انت الوخاب سبحان اللہ و بحمد نشهد ان لا اله الا انت نستخبر و نتوب عليك سبحان رب رب العز ما ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمين آمین سم آمین